سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیر لی امری و اوہلو الاقدتا من لسانی یفقعو قولی و جعلی وزیغ من اہلی اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمارنا الحق حقا و رزقنا اتباعا اللہمارنا الباطل باطل و رزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورة طوحا آیت نمبر 99 قَذَالِكَ نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَائِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّ ذِكْرًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں ہم نے خاص اپنے ہاں سے تمہیں ایک ذکر یعنی در سے نصیخت عطا کیا ہے جو کوئی اس سے مو موڑے گا وہ قیامت کے روز ساخت بارے گناہ اٹھائے گا اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے بابال میں گرفتار رہیں گے قیامت کے دن ان کے اس جنب کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیفتے بوجھ ہوگا کن کا؟ جنہوں نے اللہ کے احکامات کے خلاف عمل کر کے قرآن کی تعلیمات کے خلاف عمل کر کے اپنے لئے گناہوں کا بوجھ دیار کیا ہوگا وہ بڑا تکلیفتے بوجھ ہوگا اور کیا یہ بوجھ کوئی بانٹے گا؟ قرآن کہتا ہے لا تازرواں زرطن وزراں اس دن کوئی بوجھ بانٹنے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں بانٹے گا اس دن سور پھوکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پھٹی جا رہی ہوں گی پتھرائی بھی ہوں گی آپ اس میں چپ کے چپ کے کہیں گے دنیا میں تو تم مشکل سے دس ہی دن گزرے ہو ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں جو سب سے زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں نہیں تم تو دنیا کے زندگی میں بس ایک ہی دن گزار کے آیا اللہ خوب یہ ہے وہ دنیا کی زندگی کی اہمیت جہاں کے فکر جہاں کے غم ہمیں گھولا گھولا کے ہمیں ٹینشنز اور ڈپریشنز اور مایوسیوں کا شکار کر رہے ہیں یہ ہے دنیا کی زندگی کی اہمیت آخرت کی زندگی کی مقابلے میں جس کی محبتیں جس کی محبتیں جس کی رانائیاں جس کی رنگینیاں ہمیں اس عبدی زندگی کا نقصان کرنے کی طرف مائل کر رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زندگی کی حقیقت اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس کو اتنی ہی اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما جتنی اہمیت کی حامل ہے یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے کہ ہم میرا رب ان کو دھول بنا کے اڑھا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہیں دیکھو گے اس روز ساب لوگ منادی کی پکار پر چلے آئیں گے کوئی ذرا کرنے دکھا سکے گا آج تو اعلان کیے جاتے ہیں قرآن سیکھنے سکھانے حدیث سیکھنے سکھانے ان کی میفلوں کی دعوت دی جاتے ہیں لوگ سنین سنین کر دیتے ہیں دعوتوں کی اوپرندے بہرے بن کے گر جاتے ہیں اور آج معزن کی پکار حیاء اللہ الصلاح حیاء اللہ الفلاح پر لوگ سنین سنین کر دیتے ہیں اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن منادی یعنی اعلان کرنے والے کی پکار پر سیتے چلے جائیں گے کوئی ذرا کرنی سکے گا آواز رحمان کے آبے دھب جائیں گی ایک سرسرہ ہٹ کے سوا تم کچھ نہیں سنو گے اللہ اس دن کی پریشانیوں سے بچانا اس دن کے غم اور خوف سے بچانا اس دن کی زلطوں سے بچانا اس دن کی عذاب سے بچانا اور اللہ اس دن ہمارا آسان حساب لے کر اللہ ہم سے راضی ہو کر اللہ ہمارا آمان لاما ہمیں سیدھے خات میں تھما دینا حسر و شفاعت کارگر نہ ہوگی اللہ یہ کہ کسی کو رحمان ہی اجازت دے اللہ سبحانہ تعالی نے آیت القرصی میں بھی فرمایا نا منظل ذی یشفاؤ اندہو اللہ بے ازنی وہی مضمون وہ لوگوں کا اگلہ پشتہ سبھال جانتا ہے نا اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے لوگوں کے ساروس خی و قیوم رب کے آگے چھکے ہوں گے دورا لیجئے اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا تھا کہ اس میں آزم کو کہاں اس میں آزم کو سورہ بکرہ کی آیت القرصی سورہ الامران کی آیت نمبر دو اور سورہ پوہ کی آیت نمبر ایک سو یارہ میں تلاش کرو ان تینوں عارتوں کی مماثلت کو دیکھا جائے تو اس میں آزم کیا نکلتا ہے الحی القیوم اور آپ نے یہ تعرف کروانے اور پہچان دینے کے بعد یہ بھی فرمایا اس کی فضیلت کے لیے کہ جو اس کو پکار کے دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی اللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں مجیبت دعا بنا دے دعا مانگنے کا طریقہ سکھا دے دعا کی قبولیت کے آداب سکھا دے اور اللہ جو دعائیں ہمارے حق میں ہمارے لیے بہتر ہیں اللہ ان کو قبولیت کا شرف اتا فرما دے نامرات ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائی ہوئے ہوگا اور کسی ظلم یا حق تلفی کا قطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے گا اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں ترہ ترہ سے تنبیہات کی ہیں شاید یہ کہ لوگ کچھ روی سے بچیں یا ان میں سے کچھ ہوش کے اثرات اس کی بدولت پیتا ہوں بس بالا اور بڑتر ہے اللہ بانشاہ حقیقی دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک تمہاری طرف وحی کی تکمیل نہ ہو جائے اور کیا دعا کیا کرو اے پروردگار رب زدنی علما اللہ میرے علم اضافہ فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہے کہ جب وحی نازل ہو تو وحی کو پڑھنے اور دہرانے میں جلدی نہ کیا کرو یہ ایک سے زائد بار آئے گا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ان کو یہ فطر اور یہ خطرہ لاحق ہوتا تھا کہ کہیں انہیں بھول نہ جائے کچھ رہ نہ جائے تو بس اس کے حفظ کے لیے اس کو یاد کرنے کے لیے اب جلدی جلدی ایک اچھے سے طالب علم کی طرح آپ کیا کرتے تھے اس کو دورانے لگتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن سے ایک سے زیادہ مقامات میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تو جلدی جلدی نہ پڑے پھر اللہ نے تسلی دی کہ اس کو جمع کروانا اور اس کو پڑھانا اور اس کو یاد کروانا ہمارے ذمہ ہیں تو لہٰذا ایک تو یہ وحی کی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعقید کی گئے دوسری یہاں سے قرآن کی تلاوت کا ایک عدب بھی پتا چلتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا عدب اور صلیقہ کیا ہوگا جو اللہ نے قرآن میں فرمایا قرآن کو کیسے پڑھا کرو رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ کیوں آہستہ آہستہ تاکہ اس کے اتار اس کا چڑھاؤ اس کا غنہ اس کا لب و لہجہ اور اس کی تجوید صحیح طرح سے ادا ہو سکے کیوں آہستہ پڑھو رک رک کر افلا یا تفکرون اس میں تفکر کرو افلا یا تدبرون اس میں تدبر اور غور اور فکر کر کے اس کے معانی اس کے مفہوم اس کے سبق اس کے اصولوں کو سمجھو یہ کیا کہہ رہی ہے مجھے کیا سمجھا رہی ہے میرا رویہ کیسا ہے اپنا محاسبہ اس کا پیغام آہستہ آہستہ رک کر پڑھا کرو اور یہی طریقہ اور عدب ورسلی کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا تو لہٰذا یہ جو بسہ اوقات یہ فخر کیا جاتے اور پھر اس فخر کا اعلان کر کے اس کو جتلایا بھی جاتے کہ ہم اتنی دیر میں سپارہ مکمل کرتے ہیں اور ہم اتنی دیر پر پڑھتے ہیں اور جو زیادہ دیر میں پڑھتے ہیں اس کی بسہ اوقات تنقید بھی کی جاتی یہ صحیح رویہ نہیں ہے ایک تو یہ کیا ہے یہ قرآن کے عداب تلاوت کے برخلاف ہے دوسرا یہ کیا ہے تجوید کی عدائیگی کی درستگی کیلئے ممکن نہیں اور تیسرا نانا کرتے ہو ایک تکبر اور ایک ریاق کا طریقہ ہے اور دوسروں کی بے ایجاد تنقید کا صلیقہ ہے تو لہٰذا قرآن کی تلاوت آہستہ آہستہ رک رک کر ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عظم نہ پایا کونسا حکم تھا تم کیا کرنا تم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا لیکن کیا ہے بشری کمزوریوں کی بنیاد پر وہ نہ فرمانی کر بیٹھے یہاں پر عزت آدم علیہ السلام کا قصہ آ رہے آج میں صرف اس کو پڑھوں گی وضاحت انشاءاللہ سورہ بکرہ میں جب یہ قصہ آئے گا تب ہم کریں گے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس تھا کہ ان کا آری کر بیٹھا اس پر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اس کا تو کام ہی ہے نا اور تم اسیبت میں پڑ جاؤ یہاں تو تمہیں اسائشیں حاصل ہیں نہ بھوک کے ننگے رہتے ہو نہ پیاز دھوک تمہیں ستاتی ہے لیکن شیطان نے اسے پسلا دیا کہنے لگا آدم بتاؤں میں تمہیں وہ طرق جس سے اپتی زندگی اور لا زوال سلطنت حاصل ہوگی آخر کار دونوں میاں بیوی اس طرح کا پھل کھا گئے شیطان کے وسوسے میں آ کے نتیجہ یہ ہوا کہ فورا ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے شیطان کے حملوں اور شیطان کے وار میں سے پہلا وار بے خیائی یوریانی اور فخاشی ہے پہلا کام جو شیطان کرتا ہے حیات چھینتا ہے لباس چھینتا ہے ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور وہ لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھاکنے حیات کیا ہے سطر کو ڈھاپنا حیات کا اپنانا ایک فطری جذبہ ہے لباس کا اتارنا بے حیائی کا کرنا سطر کا کھولنا ایک غیر فطری جذبہ ہے اپنی فطرت کو مسک کر کے انسان یہ کرتا ہے اپنی نیچرل انسٹنگس کا گلہ گھونٹ کے انسان بے خیائی کرتا ہے اللہ ہمیں دین فطرت کو سیکھنے اور اپنی فطرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نام فرمانی کی اور راہِ راز سے بھٹک گیا پھر اس نے پھر اس کے رب نے اسے برقہ زیدہ کیا اور اس کی توفیق قبول کی اللہ کن کو برقہ زیدہ کرتا ہے کن کو ہدایت بخشتا ہے جو غلطی ایسے نہیں کہ جو غلطیاں نہیں کرتے ایسے غلطی کرنے والے جو غلطی کرنے کے بعد رب کی طرف فرجو کر کے اس تغفار کرتے ہیں فرمایا تم دونوں فریق کون یعنی انسان اور جن تم دونوں فریق یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اب اگر میری طرف تمہاری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کے پہروی کرے گا وہ بھٹکے گا نہیں نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا جو میرے نصیحت درس نصیحت سے مو موڑے گا اس کے لئے دنیا کی زندگی تنگ ہوگی پڑھیں آیت آیت نمبر 124 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَزَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً ظُنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَاوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا ذِكْرِ الٰہی سے قفلت کا انجام جو لوگ اللہ فرمارے جو جن کے دلوں میں میری یاد نہیں رہے گی اور جن کے لبوں اور جن کی زبانوں اور ہونٹوں پہ میرا ذکر نہیں رہے گا ان کا انجام کیا ہے کہ میں زندگی گزارنا ان کی معیشت کے طریقے ان کے لئے تنگ کر دوں گا اور قیامت میں ان کو اندہ بنا کے اٹھاؤں یادِ الٰہی سے جب انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے اور ذکرِ الٰہی زبان پہ نہیں آتا تو اس کا پہلا انجام دنیا میں کیا بتایا جا رہا ہے اللہ فرما رہا ہے میں اس کی معیشت اس کی زندگی کے اکنومک سیٹ اپ اس کے لئے ٹائٹ کر دوں آج آپ نے دیکھی ہوں گے کچھ گھر آپ جانتے ہوں گے کچھ گھروں کو جہاں پہ مال کی بڑی فراخی ہے جہاں پہ کاروبار میں بڑی بست ہوتا ہے بہت کمائی بہت انکم بڑی سی کوٹھی کشادہ کوٹھی گاڑیاں ملازم نوکر چاکر لباس سونے ہیرے جوارات موٹی مونگے سب کچھ دنیا کا گھر میں موجود ہے مالی فراخی کے پاوجود ان کے گھروں کے اندر جینا محال ہے زندگی اجھیرن ہے زندگی دوبھر ہے ناک میں دم کر رکھا ہے ان کی زندگی کے حالات میں دیکھ لیجئے این ممکن ہے کہ ایسے کشادہ ایسے مالی فراخی والے گھروں کے اندر این ممکن ہے نمازوں کی گتاہیاں ہوں قرآن سے دوریاں ہوں تسبیح اور ذکر الہی اور یاد الہی کی غفلت چاہتے ہیں کہ زندگی میں فراخی آ جائیں وست آ جائیں خوشحالی آ جائیں دلوں میں اللہ کی یاد اور لبوں پر اللہ کا ذکر جاری کر لیجئے اللہ سبحانہ تعالی زندگی کا گزارنا آسان اور سحل بنا دے گا اللہ کہہ رہے اگر دلوں میں اگر دلوں میں میری یاد اور اپنے لبوں کو میرے ذکر سے تر نہیں کرو گے ایک تو تمہاری میں زندگی اجینا نوان بیزار کر دوں گا حرام کر دوں گا زینہ محل کر دوں گا اور دوسرے قیامت کے روز اندھا اٹھاؤں گا اللہم جال فی قلبی نورا وفی سامعی نورا وفی باسوری نورا اور وہ جب قیامت میں اندھا اٹھے گا تو وہ کہے گا پروردکار دنیا میں تمہیں آنکھوں والا تھا یہاں مجھے کیوں اندھا اٹھایا اللہ فرمائے گا اسی طرح تو ہماری آیات کو جب وہ تیرے پاس آتی تھی تو نے بھولا دیا تھا اسی طرح تو آج بھولایا جا رہے دنیا میں تو ذکر کرتا فَذْكُرُونِيَا سْكُرْكُمْ دنیا میں تو ذکر کرتا میں صرف تجھے دنیا میں نہیں آخر اپنے بھی تجھے یاد رکھتا اللہ ذکرِ الٰہی کی تنفیق کرتا اسی طرح ہم حد سے گزر جانے والے اور اپنے رب کی آیات کو نام ماننے والوں کو دنیا میں بتلا دیتے ہیں اور آخرت کا زام تو زیادہ اور سخت دیر پا ہے پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے ازباق سے کوئی ہتایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو حملہ کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو اکل سلیم رکھنے والے ہیں اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات تین نہ کر دی گئی ہوتی اور محلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ جگہ دیا جاتا بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر کیا کریں سبر کریں اور کیا کریں رب کی تسبیح ہم تو سنا کریں کب اس کی حمد و سنا کے ساتھ اس کی تسبیح کریں سورج نے کرنے سے پہلے غروب ہونے سے پہلے رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر تسبیح کرو شاید یہ کہ وہ تم سے راضی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کا حکم کچھ خاص اوقات میں دیا جا رہے ہیں کچھ کے نزدیک تو یہ خالصت ان اللہ کی حمد و سنا ہے کچھ کے نزدیک اس تسبیح سے مراد نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں اور کچھ کے نزدیک یہ تسبیح سے مراد بنیادی طور پر نماز بزاتے خود ہے اس آیت سے اکثر مفسرین پانچ وقت کی نماز کا جواز اور اس کے اوقات کی نشانتے ہی جو ہے وہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں ان آیات اور اس آیت اور ان سے ملتی جلتی آیات کے علاوہ قرآن میں سپیسیفائی کلنچ کر کے نماز کے ٹائمنگز ان نماز کی ٹائم لیمٹس نہیں بتائی گئے یہ سارے کے سارے قدیس اور سنت کے ذریعے بزا ہوتے ہیں نماز میں نشان دہی کے طور پر ایک علامتی طور پر نماز کے اوقات کی نشان دہی کی گئی ہے یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے سورج نکلنے سے پہلے یہ فجر کی نماز غروب ہونے سے پہلے اثر کی نماز رات کے اوقات میں عشاء کی نماز دن کے کناروں میں کونسی زہر اور مغرب کی نماز اور نماز کیا ہے رب کی رضا کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو رب کی رضا کی کونچی تلاش کرو اور دنیا آخرت کی فکر کرو مالک یوم الدین کی ملاقات کی تیاری کرو اور یہ دنیا نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اشان اور شوقت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کیلئے دی ہے یعنی اگر تم اللہ کے بنوگے اللہ کی مانوگے نماز ذکر اپنی دل میں سجاؤگے اللہ کی حکامات کی اطاعت کروگے تو شاید دوسری دنیا تم سے دنیا کے دوڑ میں آگے نکل جائے اللہ کی فرمائم بہتداری اللہ کی اطاعت کی زندگی گزاروگے تو شاید دنیاوی طور پر تم لوگوں سے کچھ پیچھی رہ جاؤ دنیا کی دوڑ اور دنیا کی حصول میں لوگ شاید تم سے آگے نکل جائیں ان کی دنیا کی متائے حیات کو دیکھ کر پڑھن اور پریشانی کا شکار نہ ہونا اپنی نماز کے ساتھ جڑے رہنا اور کیا کرنا توقع کرنا کنات کرنا شکر کرنا اپنے رزق پر اور کیا کرنا تیرے رب کا دیا ہوا رزق خلال ہی بہتر اور پائندہ تر رزق خلال وہ رزق جو حلال قصب حلال میند ہاتھوں کے خلال ذرائع سے کمایا جائے قرآن اور حدیث میں اس کی بہت زیادہ تاقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاکی چیز کو قبول کرتا ہے حرام رزق سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا یہ کچھ احادیث ہیں آج اس معاشرے میں جہاں رزق کے حرام ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے جو شخص جس کے خلال کھاتا ہے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے حالانکہ حرام کھونے والا آٹے میں نمک کے برابر آج ہمارے معاشرے میں حلال کھانے والے تھوڑے اور وہ منشبل اور کوٹ کرنے کے قابل ہو گئے یاد رکھے گا یہ کچھ احادیث ہیں جو یاد رکھ لیجئے اور ہمارے اس معاشرے میں جس میں رزق حرام اتنا عام ہو رہا ہے اور اس کے حرام کی کراخت اتنی اٹھتی چلی جا رہی ہے اور اس کی پہچان اٹھتی چلی جا رہی ہے یا حدیث یاد کر کے معاشرے تک پہنچا دیجئے پہلی حدیث یاد رکھئے اللہ پاک ہے اور پاک کی چیز کو قبول کرتا ہے حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا کتنا قبول ہوتا ہے خلال مال کا صدقہ کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور پھر اس کو یوں بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے کتنی لیکبال کرتے نا بچھیرے کی اور پائل پوس کی وہ چھوٹا سا بچھیرہ بڑا تو جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ جتنا بڑا ہوتا یہ کس کے لیے حلال مال میں سے دیئے صدقے کے لیے لیکن حرام مال میں سے دیا وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا اسی طرح حضرت سعید بن ابی وقعیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نسکہ بتائیے کہ میں مجیب دعا ہو جاؤں کیا مطلب یعنی میری دعائیں قبول ہونے لگیں آپ نے فرمایا اپنا رزق حلال کر لو آج بس لوگوں کو یہ پریشانی کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی آج ہم لوگوں سے جا جا کے دعائیں بنگ باتے چاہتے ہیں کہ ہم مجیب دعا ہو جائیں ہماری دعاؤں کیلئے آسمان دروازے دروازے ہو جائیں تو کیا کرنا ہے رزق کو حلال کر آپ نے ایک واقعہ بھی کوٹ کیا حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا وہ مسافر تھا وہ سہرہ میں سفر کر کے آیا ہے اس کے بال بکھ رہے ہیں اس کا لباس گندہ ہے پراغندہ حال ہے کون ہے یہ وہ سارے میریٹس اور ساری حالتیں رکھ رہے ہیں ایسے شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مسافروں کی دعا کی قبولیت کے باوجود آپ نے فرمایا وہ اسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یعنی یہ مسافر مسکین ہونے کے باوجود جب اللہ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا کیسے قبول ہو جب اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینہ حرام ہے اور اس کا لباس قبول نہ دعا قبول آپ نے فرمایا جو شخص ایک لکمہ حرام رزق جانتے بوش دکھاتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا وہ رزق اس کے لئے حرام ہے اور جو قصب ماش اس نے اکنومک سسٹم اپنا ایوولف کیا اس کے لئے حرام تھا آپ نے فرمایا جو ایک لکمہ اپنے رزق دانستہ جانتے بوش رزق خرام کا کھاتا ہے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا نہ صدقہ قبول نہ جس کی نماز قبول نہ جس کی بخشش کی دعا قبول مجھے بتائیں اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا حدیث نے بتا دیا آپ صلی اللہ مال پر پلا ہے اس پر جنت حرام ہے اور جو گوش حرام مال پر پلا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے یہ یاد رکھی آئی یہ کونسا رزق یہ وہ رزق جو انسان نے خود کمایا ہے یہ اس اپنے شخص کے لئے حرام ہے یہ رزق دوسروں کے لئے حرام نہیں ہوگا کچھ ایسے رشتہ داروں کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں کہ فلاں کا رزق حرام ہے نہ ہم اس کے گھر جائیں گے نہ اس کا رزق کھائیں گے یاد رکھئے گا رزق اس شخص کے لئے حرام ہے جس کی اپنی کمائی اور اپنی آمدنی ہے اگر ایک حرام شخص ایک شخص کو جو مالک نے حرام سے کمایا تھا اسی نوٹ اور اسی پیسے میں سے تنخواہ پاتی ہے تو اس ملازمہ کے لئے حرام نہیں اس مالک کے لئے حرام تھا جس نے اس کو کمایا تھا لہذا یہ کرنسی حرام نہیں ہو جائے گی اس فرد کے لئے حرام ہوگا اسی طرح یہ شخص اپنے عزیز و کارب کو اپنے بہن بھائیوں کو اگر اس رسک میں سے وہ مال دے گا تو وہ اس کا توفہ ہوگا وہ ان کے لئے حرام نہیں کیونکہ وہ کیا ہے وہ اس شخص کے لئے حرام تھا باقیوں کے لئے یہ خدیہ تھا اگر وہ کسی کی اس مال سے مہمان نوازی کرے گا تو وہ مہمان نوازی ہوگی وہ مہمان کے لئے حرام نہیں بیسکلی وہ مال میں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس بنیاد پر رشتے ناتے کاٹنے کا جواز شریعت میں موجود نہیں ہے کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ ان کا واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ ان کی طرف ایک دفعہ گندم کچھ آٹا وغیرہ آیا انہوں نے پوچھا یہ کس کی طرف سے ہے تو غلام نے یہ بتایا کہ یہ 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 جو مہاجن ہے اور سود کا معاملہ کرتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ سودکار کے طرف سے سود رضی اللہ عنہ وہ دجلہ کی مچھلی نہیں کھاتے تھے کہ شاید اس مچھلی نے اس کا آٹا نہ کھا لیا یہ ایک بہت ہی زیادہ تقوی کا پیمانہ ضرور ہے لیکن کسی کے رزق کے بارے میں حرام کی بد گمانی کر کے اس رشتے ناتے کاٹ لینا اس کی میزبانی کو قبول نہ کرنا یا اس کے توفوں کو الٹا اس کے موں پہ پھینک دینا شریعت بنیادی طور پر قطع رحمی کی اجازت نہیں دیتی اس گمان میں کہ شاید اس کا رزق میرے لیے بھی حرام ہوگا یہ طریقہ پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن بہر کیف اس کو نہ پسند کرنا جائز ضرور ہے رزق اسی شخص کے لیے حرام ہے جس نے خود کمائے آئے اللہ نے فرمائے کہ رزق حلال تمہارے لیے بہتر اور پائندہ تر ہے حدیث میں دعا بھی سکھاتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں رزق حلال کی پہچان اتا فرما رزق حلال کا حصول ہم سب کی لیے آسان کر دے عزت سے آبرو سے آسانی سے رزق خلال کشادگی کے ساتھ اتا فرما اور اللہ جتنا دے اس میں توقع اور گنات اتا فرما اور لا رزق حرام کی پہچان اتا فرما اللہ اسے پرہیز اور اشتناب ہم سب کے لیے آسان کر دے اور کرو وَأْمُر حُکم دو احلا کبی سالات اپنے اہل اہیال کو بھی صرف خود نہیں اپنی جنت کی کنجی تیار کرو اپنے اہل اہیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو ہم تم سے کوئی رسک نہیں چاہتے رسک تو ہم تمہیں دے ہی رہی پاس اگلے صحیفوں میں تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آیا اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی کسی کساب سے حلاق کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے اہمار پرورتگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا زلیر رسول ہونے سے پہلے ہم سیدھی راہ پر چلنے والا ہے اور کون ہدایت کیا آفتہ ہے اللہ تو ہاتی ہے ہم سب کو ہدایت کا فیض عطا فرما اللہ احتنصرات المستقیم اللہ احتنصرات المستقیم اللہ الہم نرشد وعیز من شرور انفسنا یا مقلب القلوب سب قلب یا دین یا مصرف القلوب بسور قلب یا تعایت سورہ الانبیاء مکہ سورت سات رکوات اور ایک سو بارہ آیات ترتیب کے اعتبار سے اکیس میں نمبر پر آنے والی سورت ہے اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ آیا ہے ایک سے زائد انبیاء کا تو اس حوالے سے اس کا نام بھی اور اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو یہ مکہ کا جو متوسط دور ہے اس میں یہ نازل ہونے والی سورت ہے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کے کچھ طریقے دکھا کے رب پسند طریقہ وضا کیا گیا ہے اگر ہم بنیادی مضمون دیکھیں تو سورہ انبیاء کا بنیادی مضمون مکی صورتوں ہی کازا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کا تذکرہ کر کے شرکی نفی کی ہے عقیدہ رسالت کا تذکرہ کر کے نبوت کے اترازات کا جواب دیا ہے اور عقیدہ آخرت کا تذکرہ کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ دنیا کیا ہے امتحان کا ہے عقیدہ توحید کا تذکرہ شرکی نفی عقیدہ رسالت کا تذکرہ اور کس کی اترازات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا جواب اور ان کی نفی عقیدہ آخرت کا تذکرہ کر کے یہ بات سمجھا دی گئی ہے خلق الموت والحیات کہ میں نے یہ دنیا یہ کارخانہ حیات بنایا کیوں ہے بنا کہ تمہیں بھیجتا ہوں یہاں سے لے جاتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے یہ دنیا امتحان کا ہے یہ ایک امتحان کا ہے بھیجا تمہیں با مقصد گیا ہے تاکہ تم امتحان گا میں آزمائے جاؤ اور آزمانے میں اللہ ایکسپیٹ کیا کرتا ہے اللہ نے ہمیں پھر اس امتحان گا میں کیوں بھیجا مقصد تخلیق بتا دیا منی انسانوں اور جنوں کو اس با مقصد کائنات میں جو امتحان گا تھی اس میں میں نے بھیجا اور اس میں میں نے بنایا کیوں تاکہ میں پرکھنا چاہتا تھا کہ ان میں سے کون میری بندگی میری عبادت میری اطاعت کرتا ہے یہ ہی ہے مقصد جو اللہ سبحانہ تعالی سورہ انبیاء میں واضح کریں دنیا امتحان گا ہے اس امتحان گا میں ہر امتحان کی طرح پرچے ملیں گے امتحان کے امتحان کے پرچے رب کیسے آزماتا ہے رب کی آزمان کے چار طریقے ہیں یہ سخن نشیم کر لیجئے ایک طریقہ اللہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے دوسرا طریقہ نعمتیں نہ دے کے آزماتا ہے محروم رکھ کے آزماتا ہے تیسرا طریقہ دینے کے بعد لے لے کے آزماتا ہے واپس لے لیتا اپنی نعمتیں اپنی امانتیں اور چوتھا طریقہ پہلے نہیں دیا تھا پھر دے کے آزماتا ہے یہی اتار چڑھاؤ اور یہی نعمتوں کا فرق یہ آزمائشیں ہیں ہماری دنیا صرف آزماتا نہیں ہے اللہ نے قرآن میں ان سب پہ ہم نے آزمائشوں کے پرچو ہم نے حل کیسے کرنا ہے حل کرنے کا طریقہ بھی اس نے گاہ بگاہ سکھا دیا نعمت دیتا ہے تو وہ آزماتا ہے دیکھ لیجیے لکھ لیجیے اس کا پرچہ حل کرنے کا طریقہ کیا ہے جب وہ نعمت دیتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں سب سے پہلے نعمت دیے جانے والے ذکر کے بعد تقبر کی نفی جب کسی کو نعمت ملے تو سب سے پہلا کام وہ امتحان کے پرچے میں مجھے کرنا ہے کہ اس نعمت پر شکر کرنا ہے شکر کر کے اذکر نعمت اللہ تی نعمت علیکم اس رب کا اور اس رب کی دیوی نعمت کا ذکر کرنا ہے تہدیس کرنی ہے تاکہ لوگ بھی ذکر کی اور شکر کی طرف مائل ہوں پھر تکبر کی نفی کرنی ہے پھر اپنے آپ کو اپے میں رکھنا ہے رب آوز زیعنی ان اشکر نعم تقل لتی ان عمت علی والا والد تکبر کی نفی کے بعد اس نعمت کو رب کے پسندیدہ طریقے حدود کے مطابق خرچ کرنا ہے اور اس نعمت کو رب کے راستے میں اس کے بندوں کی خدمت میں اس کی دین کی سرب علندی کے لئے ان شوٹ رب کی رضا اور جنت کے حصول کی قیمت ادا کرنے کیلئے خرچ کرنا ہے یعنی کیا ہے ان نعمتوں کو اپنے لئے باقیات تو سوال ہات بنا لینا ہے تاکہ کہ وہ نعمت یافتہ شخص امت کا مسکین فقیر نہ بن جائے یہ نعمتوں کے ملنے پر پرچہ خل کرنے کا طریق ہے یہ لکھ لیجئے دورا لیجئے ذہن نشین کر لیجئے تاکہ ملے تو یہی ہوگا شکر ذکر تکبر کی نفی اللہ کے حدود کا پاس اللہ کی رضا کا خیال جنت کے خصول کی قیمت اور لکاتار اپنا محاسب نعمت کی کمی میں کیا نعمت کی کمی کو کیسے دکھ تکلیف غم پریشانی وہ نعمت کی کمی نعمت کی کمی چاہے سخت مال عزت حکومت عدد اقتدار کسی چیز کی کمی ہے مل کے چھنی ہے یا ملی ہی نہیں تو رب کا پہلا پسندیدہ عمل کیا ہے سبر کرنا ہے تکلیف کے اتسار کرنا ہے رو دھو کے نہیں تکلیف کے اتسار کرنا ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا سبر جمیل رونے کے بعد جس رب کی رضا کے لئے کیا ہے شکر شکر کے بعد اس رب کا ذکر پھر جب یہ تین چیزیں آ جائیں گی کچھ سکون آئے گا سبر شکر ذکر کے بعد تو راضی بر رضا ہو کے بغیر رب کی خفقی بغیر رب کی ناراض کی راضی بر رضا ہو کے کرنے کے دعائیں کرنی ہیں اور کوشش کرنے اور دعا کرنے کے بعد اس پر توقل کرنا ہے توقل کرنے کے بعد اپنے گریبان میں جھانک کر تکلیف کیا تے اپنا محاسبہ کر کے استغفار کرنا ہے یہ ہے طریقہ دکھوں تکلیفوں پریشانیوں اور نعمتوں کی کمی میں میرے اور آپ پرچہ حل کرنے کو طریقے کو تاکہ ہمیں یہ حفظ ہو جائے یہ طریقہ ہماری فطرت سانیہ بن جائے ہمارا سیکنڈ انسٹنکٹ بن جائے کہ جو ہی تکلیف آئے ہمیں پتا ہو وان ٹو ٹری فور فائی بنے کیا کرنے اور میں اپنا کر اپنے رب کی آزمائش اور اس حل کرنے والی بن جاؤ تو لہذا اللہ سبحانہ تعالی اب سورہ انبیاء میں کچھ انبیاء کا تذکرہ کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جن کو اللہ نے ایمان کی نعمت دینے کے بعد بہت سی کمیوں اور بہت سی محرومیوں اور بہت سی چیزوں سے آزمائیا ان کا رویہ جن کو نعمتیں دینے کے بعد چھین کے آزمائیا گیا سبر شکر ذکر توقع کنات کے بہترین قزان انبیاء کی سنتوں میں نظر آئیں گے سورہ انبیاء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقدار بلن ناس حساب وهم فی غفلت معرزون قریب آ گیا لوگوں کے وقت حساب کا وقت اور بو ہے کہ غفلت میں موڑ رہے اقدار بلن ناس حساب ہم لوگوں کے حساب کا وقت کون سے ہوتا ہے موت کا وقت یا قیامت کا وقت ایک مطلب تو مفسرین بتاتے ہیں یہ قیامت کا وقت قریب آگیا گویا آیت میں جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اتا عمر قیامت قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبو ورشق قمر کا ہونا یہ سب کیا ہے اللہ موت قیامت ہے تو اللہ نے ایک تو یہ بتائے کہ تمہارے حساب کتاب کا وقت قیامت ابھی دور نہیں ہے گویا آیا چاہتی ہے اور ویسے تمہاری موت کا وقت قریب ہے کیونکہ موت کیا ہے موت قیامت صغرہ ہے حدیث بتاتی ہے کہ جس کی موت آ جاتی ہے اس کی گویا قیامت برپا ہو جاتی اور کیا خیال ہے اپنی آنکھوں کے سامنے موت کی قیامت کا مشاہدہ کیا ہے کہ نہیں ایسے قیامت آ جاتی ہے قہرام ٹوٹ پڑتا ہے جہاں پر موت جو تم غافل ہو اور تم ایراز کر رہے ہو اس کے پاس کی ایراز کر رہے کہ تمہارے پاس جو بھی تازہ نصیت آتی ہے قرآن کا حدیث کا جو بھی ماملہ آتے ان کے رب کی طرف سے آتے اس کو بس تقلب سے سنتے ہیں کھیل کود کم پڑھے کا مطلب اور دل ان کے بس دوسری فکروں میں منہمک ہیں کتنی فکریں ہیں آج فکر آخرت کے علاوہ کتنی فکریں ہیں اگر آج ہم دنیا کی فکروں کے پیمانے دیکھیں کھانے کی فکر پہننے کی فکر پہن اوڑنے کی فکر شادیوں کی خوشیوں کے غمیوں کی فکر گھروں کی فکریں ہیں گھروں دیر کی جدائی کی فکر ہیں کسی کو کچھ نہ ملنے کے غم اور فکر ہیں آج ہمارے فکروں کے پیمانے کتنے حقیر اور کتنے چھوٹے اور کتنے اہم ہیں اور کتنی آرزی چیزوں کی فکر ہیں تو اللہ یہی تفسرہ فرمارے کہ دل نا بس ان کے دوسری فکروں میں لگے نے اتنا قرآن کے ساتھ جوڑ دیا نا الحمدللہ اتنی استقامت سے اس کو تھامنے کے توفیق دے دی نا اللہ سبحانہ تعالی اب ہمارے دلوں کو بھی گنی کر دے اللہ ہمارے دلوں کو بھی بدل دے اللہ ہمارے ذینوں کو بدل دے ہمارے سوچوں کا پیمانہ بدل دے آپ اس میں سرگوشیاں کرتے ہیں یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے نبیوں پر یہ تو اتراز ہوا تھا یہ بشر ہی تو ہے پھر کیا تم آنکھوں دیکھیں جادو کے بھندے میں پھنس جاؤگے رسول نے کہا میرا پھر جواب دیا جا رہے پھر یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے کہتے حالانکہ ان سے مہلے کوئی بستی بھی نہیں تھی جس سے ہم نے حلاق نہ کیا ہو ایمان لائی ہو اب کیا یہ ایمان لائیں گے اے محمد تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیج جاتا لیکن فرق کیا ایک عام انسان میں اور رسول میں جن پر ہم نے وحی کی تھی عام انسان اور نبی میں فرق یہ نہیں کہ ایک بشر اور دوسرا غیر بشر ہے فرق کیا ہے ہیں دونوں بشر لیکن بشریت میں نبی کو مگر لوگ اگر علم رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو انسانوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہو نہ وہ سیدہ جینے والے تھے پھر دیکھ لو آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہاں بچا لیا اور حد سے گزرنے والوں کو خلاق کر دیا لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا خیل ہے قرآن میں کس کا ذکر ہے ہمارا ہی ذکر ہے ہماری باتیں ہمارا ہی تذکر ہے اور ہمارے ہی حقماتیں ہمارے ہی انجام اور ہمارا ہی مستقبل کیا تم سمجھتے نہیں کتنی وہاں سے بھاگنے پہلے فکریں یہیں کی کرتے تھے جب اصل میں عذاب آیا تو پھر فکر کا پہمانہ بدلا ہاں کہا گیا بھاگو نہیں جاؤ جاؤ اپنی انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے پہلے یہ گھر ہی تمہاری فکروں کا پہمانہ تھا ان گھروں کو بھرنا ان گھروں کو سجانا ان گھروں کو دکھانا انہی گھروں کو ری موڈل کرنا یہی تمہاری فکروں کا پہمانہ تھا جاؤ اب انہی گھروں میں رہو جن کے اندر تم چین کرتے تھے شاید کہ تم سے پوچھا جائے کہ کس فکر میں زندگی گزار کیا ہے وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی بے شک ہم خطابار تھے اللہ ہمیں اس حسرت سے بچا لینا وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا ہم نے اس آسمان اور اس زمین کو جو کچھ بھی بنایا اس میں کھیل کے طور پر نہیں بنایا یہی بات اللہ سورہ الانبیاء میں سمجھانا چاہتے ہیں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے اسبات کے ساتھ کہ یہ دنیا اس خالق نے احسن الخالقین نے یہ جو اتنا بڑا نظام میں کائنات بنایا ہے اتنا complicated اتنا intricate اتنی سمودلی چلتا ہوا اتنی ہارمنی سے چلتا ہوا اتنا وسی کائنات کا نظام بنایا ہے اس خالق نے اس خالق نے جو ہر اہب سے پاک ہے اس نے بیکار نہیں بنایا اس نے بے مقصد نہیں بنایا اس نے اللہ ٹپ نہیں بنایا مجھے بتائیں تو سی آج انسان ایک چھوٹی چیز بناتے اپنے حقیر سی عقل کے ساتھ بناتے کیا بے مقصد بتاتے ذرا سوچیں ایک بڑھائی بڑھائی نے یہ میز بنایا ایک کارپینٹر نے یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا بناتے تو وہ بامقصد بناتے انسان اپنی حقیر سی عقل اور اپنی چھوٹی سی صلاحیت کے ساتھ دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز بناتے تو وہ بے مقصد نہیں بناتا بامقصد بناتے میرا رب بہترین خالق خلاق احسن خالقین المصور زبردست علیم زبردست حقیم اتنی بڑی کائنات بنائے گا اللہ بنائے گا نہیں یہی مقصد اللہ بتانا چاہتے کہ مصکون بے کال لا یعنی نہیں بنایا بامقصد ہے اور مقصد کیا ہے یہ امتحان کا ہے یہ امتحان کا ہے اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم کوئی کھلونا بنا جاتے اور یہی بس کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے کر لیتے مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں اور اس کا سر توڑ دیتی اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے اور تمہارے لئے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم مناتے ہو زمین آسمان میں جو مخلوق ہیں اللہ کی ہیں جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرطابی نہیں کرتے اور نہیں وہ ملول ہوتے شب اور روز اس کی تسبیح کرتے ہیں اور دم بھی نہیں لیتے کیا ان لوگوں کے بنائے وے عرضی خدا ایسے ہے کہ بے آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا یہ وہی بات جو میں نے آپ کو کی تھی اس دن بھی زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا بس پاک اللہ رب الرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دی نہیں اور وہ ساب جواب دے ہیں اللہ جواب دے ہی کے دن آسانیہ فرما لینا اللہ بلا حساب جنت میں داخل فرما دی کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل یہ کتاب میں موجود ہے جس جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور وہ کتابی بھی موجود ہے جن سے مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت دیتی مگر جس میں اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں اس لیے مو مڑے ہوئے ہیں ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے اس کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں تم میری ہی بندگی کرو یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ ارے وہ تو بندے ہیں یعنی ساری مخلوق جس کو اللہ تک بنایا جاتے وہ تو سارے اللہ کے بندے ہیں حضرت عزیزہ حضرت عزیزہ اللہ کی فرشتے وہ تو اللہ کے بندے ہیں جنہ عزت دی گئی ہے اس کے سفارش نہیں کرتے بجز اس کے کہ جس کے خط میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور اس کے خواف سے ڈرتے بھی ہیں اور جو کوئی جو کوئی ان میں سے کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو ہم اسے بھی جہنم کے سزا دیں گے ہمارے ظالموں کا یہی طریقہ گویا توحید اور شرک یہ موضوع اور عقیدہ رسالت کا اسبات کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات مانے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب زمین اور آسمان اصل میں ملک ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور آج اس دنیا کی تخلیق کے بارے جب سائنٹس بات کرتے وہ اس پوری کی آیت کی تصدیق کرتے پھر ہم نے جدا کیا اور پھر پانی سے زندہ چیزیں پیدا کی وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے ہم نے زمین میں پہاڑ جمع دیئے تاکہ اسے وہ لے کر ڈھالک نہ جائے اس میں کشادہ رستے بنا دیئے شاید کہ لوگ اپنا رستہ معلوم کریں اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ جھت بنا دیا مگر یہ ہے کہ نشانیوں کی طرف سے توجہ ہی نہیں کرتے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ساب ایک ایک فلت میں تیر نے تم سے پہلے کسی انسان کے لئے بھی نہیں رکھی اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے کلون افس انزائی کتول موت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھ یہی بات سمجھائی جاری ہے دنیا امتحان کا ہے عارضی طور پر آوگے بندگی تمہاری کرنا مقصد ہے بندگی کر کے جاؤگے کامیاب بندگی کے بغیر جاؤگے ناکام ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں دیکھا اچھے حالات بھی آزمائش ہیں اور برے حالات بھی آزمائش ہیں اور آزمائش کے بعد آخر پلٹنا تمہیں ہماری ہی طرف یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مزاق بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے تو تمہارے خدا وں بازی پسند دیتا نہیں مومنوں کی زندگی میں تحمل بردباری معاملہ فہمی صبر اور جمع پسند دیتا حدیث کا واقعہ آتے کہ رسول اللہ مسجد نبی میں ایک دن نماز پڑھا رہے تھے اور امامت فرما رہے تھے کہ اکدم سے نماز کی امامت کی حالت میں پیچھے سے بڑا شور اور ایک دم سے ہنگام ہوا آپ صلی اللہ نے سلام پہنے کے بعد پوچھا کہ سب معاملہ کیا تھا یہ سور ازدہام کیا تھا آپ صلی اللہ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ تھے انہوں نے جب صف کھڑی بھی دیکھی جماعت کھڑی بھی دیکھی تو اس شوق سے اور اس فکر سے کہ ہم بھی جماعت کو پالیں کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں بھاگتے وے دوڑتے وے آ رہے تھے کس چیز کے لیے جلدی کر رہے تھے بعد جماعت یہ ایک نیکی کے کام کی حرص ہے اور اس کے لیے جلد پازی ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا اگر تم میں سے کوئی شخص دیکھے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو بھی اپنے وقار کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ آؤ جتنی جماعت مل جائے اس کو ساتھ پڑھ لو اور بعد میں پوری کو مکمل کر لو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر خیش و بے میں چاہے وہ ہماری نمازیں ہیں ہماری عبادتیں ہیں اور چاہے ہمارے دنیاوی معاملات پرقی کے مال کے خصول کے ہیں اللہ ہمیں زندگی میں سبر تحمل ٹھہراؤ جماع کے ساتھ زندگی ایک وقار کے ساتھ ادا کرنے شنکاپروں کو اس وقت کچھ علم ہوتا جبکہ یہ اپنے مو سے آگ بچا سکیں گے اور نہ ہی اپنی پیٹھیں اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی اللہ ہمار اجر نام نال نال وہ بلا اچانک آئے گی انہیں ایک ہی وقت یک لخت بوچ لے گی کہ یہ نہ کر سکتے اور نہ ہی ہماری تائید ان کو حاصل ہے کیا خیال محضرت عمرو بن جمہو کا واقعہ وہ منات وہ تو اپنے بھی مدد نہیں کر سکتا تھا ایسے ہی تھا نا اصل بات ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے عباو اجردات کو ہم نے زندگی سر و سامان دیا ہے یہاں تک کہ بس ان دن لگ گئے ہیں مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آرہے پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے ان سے کہو میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں مگر بہرے اور گونگے کو نہیں سنایا کرتے مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب کہ انہیں خبردار کیا جائیں اور تیری رب کا عذاب ذرا ذرا سا انہیں چھوپی جائے گا تو وہ چیخ اٹھیں گے کہ ہماری کمبختی بشک ہم ہی خطاوار تھے قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے یاد رکھئے کہ قیامت کے دن عامال کو وزن کی شکل دے جائے جو ہم سب عمل کرتے قیامت کے دن ان کو وزن ان کو ویٹ دے دیا جائے کرے حشر کے دن میں بھی کہا گیا کہ قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی بوجھ نہیں اٹھائے گا تو ادل ایک ترازو رکھا جائے جس میں عمال لامے کے پلڑے میں گناہ اور نیکیاں ڈالی جائیں ایک پلڑے میں نیکیاں ایک پلڑے میں گناہ یاد رکھئے کہ حدیث بتاتی ہے یہاں پہ حدیث بتا قرآن بتا رہے ٹھیک ٹھیک ٹولنے والے ترازو قرآن کی آیات کی تشریح اور توضیح حدیث سے ہوتی ہے کتنے ٹھیک ٹھیک ٹولنے والے حدیث میں آتا ہے کہ میزان عدل اتنا حساس اور اتنا سینزٹیو ہوگا کہ جوں کے انڈے کے برابر بتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے جوں کے انڈے کے برابر بھی اگر کوئی فرق ہوگا تو یہ اس کو بھی محسوس کر لے گا اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے ایک سمجھنے کی بات پھر کیا ہے ایک سمجھنے کی بات اور بہت سے حصول ہے لیکن ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب میدان عدل اتنا حساس ہے کہ جوں کے انڈے کے دیکھنا راستے میں ایک خاردار جھاڑی پڑی ہوئی ہے ایک کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹانا اور کیا فرق پڑتا ہے چھوٹی سی تو بات ہے کسی کو مسکر کے دیکھنا چھوٹی سی تو بات ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کو مسکر کے دیکھتا ہے تو یہ بہت اچھا صدقہ ہے کسی کی آیادت کرنا یا نہ کرنا اور کیا فرق پڑتا ہے بہت بڑا فرق پڑتا ہے اول تو یہ چھوٹی نیکی ہیں جس کو شاید ہم بس آؤ چھوٹی سمجھ رہے ہوتے یہ چھوٹی ہوتی نہیں ہے اور دوسری بات اگر چھوٹی بھی ہے تو کیا ہوگا انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی مل کر ہی کیا بنے گی بہت بڑا نیکیوں کا وزن بن جائیں گی اس دیئے چھوٹی چھوٹی بھی نہ چھوڑا کریں ہر چھوٹی بڑی مشکل آسان دن کو رات کو ہر ہی نیکی کر لیا شیطان ہمیں بس اوقات نیکیاں شگر کوٹ اور چھوٹی بات ارے پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے شاید یہ چھوٹی ہو ہی نہ اور شاید یہ چھوٹی بن کے میری نجات کا ذریعہ بن جائیں اب یہ بھی جب وہ طول میں ڈالی گئی تو نیکیوں کا پلڑا جھک گیا کیا پتا کس کی کون سی چھوٹی سی نیکی ایک بہو نے بیٹھ کے بڑی محبت اور خلوص جب اپنی ساز کے پاؤں دبائے شاید کچھ لمحے دبائے ہوں گے لیکن کیا پتا وہ چھوٹی سی نیکی اس کے پلڑے کو جھکا کر اس کو جہنم کی وجہ جنت کے باغات میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ نیکی شاید مجھے آپ کو چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ذات جو اس نیکی کے ذریعے خوش ہوتی ہے وہ کون ہے وہ احکم الحاکمین ہے آئندہ کوئی نیکی شیطان کے وسوسے میں چھوٹی سمجھ کے چھوڑی یہ گانے اور ساتھی یاد رکھیں کوئی نیکی کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے کرنا لیا کریں شیطان بہت گناہ چھوٹے کر کے دکھانے اور چھوٹی سی تو بات میں مزاگ کری اور اور پکڑ کے کسی کی غیبت کرتی اول تو غیبت چھوٹا گناہ ہے نہیں قبیرہ گناہ ہے لیکن شیطان کیا فرق پڑتا ہے میں تو بالکل ایک لائٹ سے نوٹ میں بات کر رہی تھی کسی کی بیزت کر دی کسی کی ذلت کر دی کسی کی راتوں کی نین گوادی کسی دل بھار دیا اور چھوٹی بات اول تو این ممکن ہے کہ جس کو میں اور آپ شیطان کے دھوکے میں آکے چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ چھوٹا ہوتا نہیں دوسری بات چلیں ہوگا بھی چھوٹا لیکن گناہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے وزن مل کے بہت بڑا وزن بنا دیں گے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے پھر وہی میں بات کہوں گی کیا پتہ میرے آمان لامے کے پلڑے اگر کہیں برابر ہو گئے اور پھر آمان لامے کی دھیلی میں سے ایک چھوٹا سا گناہ نکلا کسی کو کسی کے ساتھ چھوٹی سی بد اخلاقی کرنے کا ایک گناہ نکلا تو کیا ہے اور میرا گناہوں کا پلڑا جھک گیا اور جنت سے محروم ہو کہ اگر ہم میں سے کسی کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا تو مجھے بتائیں پھر اس وقت پلڑا کون جھکائے گا وہ چھوٹا سا گناہ کوئی پتہ نہیں کوئی ایک چھوٹا سا گناہ حلقت کا ذریعہ بن جائے اور پھر یاد رکھ لیجئے وہ گناہ شاید چھوٹا ہوگا مجھے شیطان چھوٹا دکھا رہا ہوگا اور شاید حقیقت بھی چھوٹا ہو لیکن اس گناہ سے روٹ جانے والا ناراض ہو جانے والا میرا رب بہت پڑا ہے نہ چھوٹے گناہ آسانی سے کر لیا کریں اور نہ ہی چھوٹی سمجھ کر نیکیوں کو ترک کر دیا کریں فست بکل خیرات مومن کا طریقہ ہے چھوٹی بڑی آسان مشکل ہر نیکیاں دوڑ دوڑ کے کرتا ہے اور چھوٹے بڑے ہر گناہ کی کراہت محسوس کر کے اسے اشتناب کرتا ہے اللہ ہمیں یہ دونوں ہی کام یاد رکھنے اور فست بکل خیرات کر کے اللہ بس اس رمضان میں ہی عدب ورسلی کا سیکھنے اور اس پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ نے فرمایا کسی شخص کا ذرا برابر ظلمی ہوگا جس رائی کے دانے کے برابر بھی کیا دھرا ہوگا نا ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لئے ہم کافی ہیں اللہ حساب ناحساب یسیرہ پہلے ہم نے موسیٰ اور حارون موسیٰ حارون کو فرکان اور روشن اور ذکر اطا کیا ان متقی لوگوں کے بھلائی کے لئے جو بے دیکھئے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہے اور اب یہ بابر کا ذکر ہم نے تمہارے لئے نازل کیا ہے پھر کیا تم اسے قبول کرنے سے انکار کرتے ہو جواب دیں نہیں ہم کیا کرتے ربنا ان آمنا اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بکشی تھی اللہ نے کیا دیا تھا اللہ نے ایمان دیا تھا ہوش مندی تھی اور ہم اسے خوب جانتے تھے حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دانستان مختصرا یہاں پہ بیان کی جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی اگر آپ دوہرہ لیجئے تو یہ وہ نبی ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالی نے اکیس سو سال قبل مسیح میں عراق کے علاقے اور ارکی بستی میں بھیج جاتا یہ وہ بستی تھی جو شدید شرک اور بد پرستی اور الحاد میں غرق تھی بہت زیادہ بد اس بستی میں موجود تھے سورج کے چاند کے ستاروں کے بد پرستی کا طریقہ معاشرے میں رائش تھا اور صرف یہی نہیں تھی ہمیشہ جو بستی شرک میں اس قدر غرق ہو چکی ہوتی ہے اس میں وہ طبقاتی نظام وہ کاسٹ سسٹم کا طریقہ بھی رائش تھا ان کے اندر تین درجے اور تین کاس جو ہیں اس معاشرے میں رائش تھے ان کی آزمائش حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ ایک مش شکانہ بستی ایک بت پرست محول کے اندر آنکھ کھولی صرف یہ آزمائش نہیں تھی اس سے بڑی آزمائش ان کا اپنا گھرانہ تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا گھرانہ عباؤ اجداد سے ان کے دادا ان کے والد آزر یہ سب کے سب صرف بت پرست نہیں بت گھر بھی تھے بت گھر بھی تھے بت پرست بھی تھے بت فروش بھی تھے بتوں کو پوچھتے بھی تھے بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے بت بناتے اور تراشتے بھی تھے اور پھر ان کو بتوں کو بیج کے ان کا ذریعہ معاش ان کا سورس آف انکم ان کا سب چیزوں کا ذریعہ بت گری تھا ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے حکمران وقت نمرود کے دور میں جو بہت زیادہ بڑا مشرق تھا اس کے دور میں اس نے اپنے بادشاہ کو آزر کو خوش کرنے کے لئے ایک بہت سونے کا خوبصورت سونے چاندی کا ایک بت بنایا اور اس کو بڑے انمول اور مہنگے موٹی اور جوارات کے ساتھ جڑ کے یہ توفتن نمرود کو پیش کیا اس کا یہ بت بھی نمرود کو پیش آیا دل کو لبھایا اور اس کی بت گری کا فن بھی اس کو مروب کر گیا اس کو امپریس کر گیا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر کو یہ قکم دیا کہ تم بہت ماہر بتگر ہو تم میرا ایک بت تراش تم میرا بھی ایک بت تراش ایک بڑا سا بت تراش تاکہ میں اس کو نصب کر کے اس کو وضا کر کے لوگوں سے اب اپنے بت کی عبادت کر ہوں حضرت بہیم علیہ السلام کے والد نے یہ بت تراش اور یوں یہ آذر کو خوش کرنے کا ذریعہ بنا آذر جو پہلے بت پوجھنے والا بت بنانے والا بت بیچنے والا قسم ماش ان کا بتگری اور بتوں کو فروش کرنا تھا اب اسی بت تراشنے کی وجہ سے یہ حکومت کا اور اپنے بادشاہ وقت کا منظور نظر بھی بن گیا اس کی آنکھ کا تارہ بھی بن گیا گویا اب بت بنانا ان کی دنیا ان کے معاشے میں عزت کا ذریعہ بھی بن گئے پہلے صرف قسم معاش اور عبادت تھا اب ان کی معاشے میں عزت اور پہچان بھی بن گئی اور پھر اس کے بعد جب اس نے بت بنا لیا تو پھر بادشاہ نے اس کو اپنا مقرب بھی بنا لیا گویا بت بنانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عباؤ اجتاد اور گھرانے میں اب ان کے عدی اور اقتدار کی وجہ بن گیا سمجھ آیا پھر گھرانا کون سا جن کا اوڑنا بچھونا بت ان کا کھانا بت ان کا پینا بت ان کی عبادت بت ان کی نماز بت ان کا فکر معاش بت ان کا سورس آف انکم بت ان کی عزت بتوں کی وجہ سے ان کی زلط بتوں کی وجہ سے ان کی عدد اقتدار بتوں کی وجہ سے ان کی زندگی گھمتی تھی بتوں کے اندر یہ تھی وہ آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس محول میں کونسی نعمت دی تھی ایمان کی نعمت توحید کی پہچان اور شرک سے بیزاری کی نعمت دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نعمت ایمان اور نعمت پہچان توحید کی پہچان کی نعمت پانے کے بعد زبان سے بھی شکر کیا دل سے بھی رحمان کا شکر کیا اور عملی شکر کا طریقہ کیا کیا سب کچھ اس نعمت کی قربان کر دیا کیا قربان کیا گھار برادری جائداد ذریعہ معاش کمانے کا طریقہ مال ماں باپ بہن بھائی عملی شکر کا طریقہ تھا ایمان کی کا عملی شکر کا طریقہ تھا شرک کی نفی دی جانے کا تھا مشکوں میں نہیں تھا یہ عملی شکر کا طریقہ تھا سب کچھ قربان کر دیا آج کے دور کی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام very much said کہ دیکھیں میں عبادت بتوں کی نہیں کروں گا مجھے عبادت نہیں کروں گا پوجھوں گا نہیں ان کے آگے سجدہ نہیں کروں گا لیکن دین اور دنیا الگ ہے میں کاروبار بتوں کا کرتا رہوں گا آج یہ ہی ہے نا ہم نے اپنی دین اور دنیا کو الگ کر دیا یہ عملی ناشکری ہے جب رب دیتا ہے تو عملی شکر کا تقاضی کیا ہے اس ہی اس ہی دینے والے رب کی جو ایمان دیتا ہے جو اپنی پہچان دیتا ہے اس کے عملی شکر کا طریقہ ہے کہ پھر نظام زندگی بھی اس توحید والے رب ہی کا ہونا چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کو پہچانا عملی شکر کے طریقے میں کیا کیا اس رب کی دعوت دینے لگے پڑھیں داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان میں اللہ فرماتے کہ جب ہم نے کیا کیا ہم نے ان کو دین کی پہچان دی یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ کیسی مورتی ہے جن کے تم لوگ گرویدہ بنے اللہ نے ایمان دیا اب ایمان کا ذکر کر رہے ہیں از قرون عمت اللہ ایمان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں انہوں نے جواب دیا ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے اس نے کہا کیا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا اللہ اللہ ایمان دے گا توحید کی توحید کی نعمت دے گا جب معاشرے میں بد پرستی اور شرک دیکھیں گے تو اس کے خلاف اٹھ جانا اللہ نے آپ کو توحید پر ایمان دیا ہے اس توحید پر ایمان کی نعمت کے بعد معاشرے میں سے شرک کے خاتمے کے لئے اٹھنا اس توحید کی نعمت کا عملی طریقہ ہے شفاب دیا نہیں بلکہ تمہارے رب وہی ہے جو زمین اور آسمان وں کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں سے خبر لوں گا حید کی پہچان ملی تھی شرقی حقیقت سمجھ آئی تھی تو عملی شکر کیا تھا سب سے پہلے والدین کو سمجھایا والدین نے نہیں مانا گھر کو قربان کیا جائداد کو قربان کیا کاروبار کو قربان کیا پھر بستی کو سمجھایا بستی نہیں مانی پھر کیا کیا ان کی نا قومی تہوار کا ان کا میلے کا دن تھا اور ساری کی ساری قوم اپنے اس قومی تہوار اور میلے کیلئے شہر سے باہر چلی گئی ان کا طریقہ ہوتا تھا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آ کر کہا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر کر لیا بکا جاتے پھرتے تے بوتوں کے میلے پر اس کا تذکرہ ہم پڑھیں گے بہر کیف یہ قوم جب جاتی تھی تو یہ اپنے بوتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے جو بوتوں کے آستانے خود قوم میلے پر چلی جاتی تھی اور بوتوں کے سامنے بہت تھال بھرے وے کھانوں کی اور یہ سارا کچھ ان کے سامنے رکھ جاتی قوم چلی گئی میلے پر حضرت عبراہیم مندر میں بوتوں کے گھسے ارد گرد پہلے سارے بوت دیکھے بوتوں کے سامنے رکھے وے کھانے کے تھال اور دسترخان چنے وے دیکھے ان بوتوں سے مخاطب ہوکر حضرت عبراہیم نے پوچھا کہ وہ جیسے کہتا نے اس کے سامنے کھانا پڑا اور وہ کھانی رہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو تم کھاتے کیوں نہیں ہو سہر بوت بوت نے کیا بولنا تھا کوئی بھی نہیں بولا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے قرآن کہتا کیا کیا وہ کلہارہ اٹھایا اور خوب خوب بنائی سارے کے سارے بوت توڑ دیئے اور ان کا جو سب سے بڑا بوت تھا کچھ روایات میں اس کا نام حبل بتایا جاتا ہے وہ جو بڑا بوت تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے کندے پر کل ہڑا سٹ کر دیا کیا محول بنا دیا ہاں کیا ہوا انہوں نے جب آ آکر بوت ہے وہ کیسا خدا ہوگا جس پر کوئی ظلم کر سکتا ہے وہ لوگوں پر سے ظلم اور مزدوموں کی مدد وہ خدا کیسے کرے گا بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے انہوں نے کہا پکڑھ لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے ابراہیم نے کہا انہوں نے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تم نے ہمارے خدا وں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اس نے جواب مطلب دیکھیں ان کو اپنی جواب میں باتوں میں بھی بات سمجھ نہیں آرہی ہو جو شخص کسی بدھ کا یہ حال کر سکتا وہ بت خدا ہو سکتا ہے لیکن جیطان ایسا ہی پردہ ڈالتا ہے بلکہ حضرت ابراہیم نے کہا یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے اس سے تو پوچھو جو سب سے بڑا بت اپنے کندے پر کل ہڑا رکھ کے بیٹھا ہے اس سے پوچھو یہ تمہیں بتائی کس نے کیا یہ سن کر وہ لوگ اپنی ضمیر کی طرف پلٹے مطلب کچھ تو بات سمجھ آئی اور اپنے آپ سے دلوں میں کہنے لگے واقعی واقعی تم خود ہی ظالم ہو یعنی کچھ نہ کچھ حقیقت تو سمجھ آئی مگر پھر ان کی مت پر لٹ گئی ایسی مت پر ہوش پر پردہ ڈالتا شیطان اور شرکی طرف جاتا آج بھی ہمارے معاشرے میں جتنا وہ متیں پلٹی ہوئی ہیں تو بات سمجھ نہیں آتی اللہ ہوش ہوش سلام مت کر دیں ان کی مت پلٹ گئی اور وہ بولے تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں اللہ ہو اکبر سب کچھ پتائیں ابراہیم سٹھوس بات یہ ہیں ایمان کی نعمت پانے کے بعد شکر کا طریقہ آج ایمان کی نعمت پانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس قرآن کو پڑھ کر اس کے وظیفے کرنا نہ ہاتھ نہ زبان نہ کلم چلانا یہ عملی شکر کا طریقہ نہیں ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہے حکم ازا لا الہ اللہ یہ ہے اس ایمان کا عملی شکر کا طریقہ اور آزمائش بھی یہی تھی ایمان دوں گا میں دیکھوں گا اس محول میں عملی شکر کرتا ہے کہ نہیں ہم بھی آزمائی جا رہے ہیں اس آزمائش میں اچھا جی انہوں نے کیا کہا جلا ڈالو اسے پرستی کے خلاف اٹھنے والے آزمائشیں آ رہی ہیں مال کی آئی محبتوں کی آئی بستی کی آئی گھرانے کی آئی کاروبار کی آئی اللہ کی رضا کے لئے سب کچھ قربان کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن اب آزمائش سب سے کڑی کونسی تمہاری جان کی آزمائش قوم نے فیصلہ کر لیا ارادہ کر لیا کہ بڑا سا آگ دہکایا جائے گا اور اس کے اندر حضرت ابراہیم کو گرا کر جلا دیا جائے گا اور ساری قوم کے لوگ اس کے گرد بیٹھ کے تماشائی خاموش نظارہ دیکھیں آگ کا دہکانے کے لیے کتنے شوق و زوق سے بستی کے اندر ایک ایک شخص نے لکڑیاں چنی اور کبھی آپ سوچ سکتے ہیں حضرت ابراہیم کے اپنے گھر والے بھی لکڑیاں چننے والوں میں کتنا گھم آیا ہو کتنا دکھ آیا ہوگا میرے اپنے بہن بھائی میرے اپنے عزیز میرے اپنے رشتدار آج جلی کٹی سننی پڑتی ہے دین کے راستے میں چلنے پر لیکن کوئی جلا کے راہ کرنے کا احتمام نہیں کرتا یہ سبر کا نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا سبر کا مینار دیکھو گے یہ جلی کٹی اور آگ والی بات نے سننے پچھا تمہارے اندر بھی اللہ سبر اور استقام دے دے بخرحال اپنے رشتہداروں نے بھی اس آگ کا علاؤ تیار کرنے کا احتمام کیا اپنے رشتہدار بھی لکڑیاں جمع کرنے والے تھے غم تو آیا ہوگا دکھ تو آیا ہوگا اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑی سبر رہا استقامت رہی میرے رب پر میرا توقع رہا کیا ہوا حضرت ابراہیم آگ کا علاؤ تیار کرنے لکڑیاں جمع کی تھی کہ وہ عورتیں جو بوڑی تھی اور جو عورتیں بیمار تھی انہوں نے نظریں مان لی تھی انہوں نے منت انہوں نے نظر مان لی تھی کہ اللہ اگر ہمیں صحت ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے ہم بھی وہاں پہ لکڑیاں ڈالیں ہے کوئی یہ ایک منصب دین بن گیا تھا اور ان کے ہاں شیطان نے یہ ایک نیکی کا تصور بنا دیا تھا اس آگ کا علاؤ تیار کرنا اور کتنی بیزتی کتنی زلت کتنی رسوائی ہوئی معاشرے میں کس طرح معاشرے نے سختی کی کس طرح معاشرے نے معاملہ کیا لیکن وہ جا کر پھینکنا بھی ممکن نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیک میں ایک بڑی سی جو کہتے نا غلیل ٹائپ چیز جسے ہم کیٹاپولٹ کہتے ہیں انگلیش میں ایک بڑی سی منجنیک یا ایک توپ کے دھانے نوما چیز کے اندر رکھا گیا تھا کہ اس کے اندر ڈال کی ان کو پھینک کر گرائی جائے گا اس آگ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب دشمنان دین اور ان مشرقوں نے اس توحید پرس کو اس منجنیک میں ڈالا تھا تو اللہ کی رحمت اور فرشتے جوش میں آئے تھے جبریل امین بلکل ویسے جیسے پائف میں رسول اللہ پر پتھر برسا کر لہو لہان کیا گیا تھا تو جبریل امین آئے تھے کہ محمد یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر اگر آپ حکم دیں تو پتھر گرا کے اس بستی کو تائف کی بستی کو پیس کے رکھ دیا جائے آپ نے کہا تھا نہیں مجھے امید ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں معاف کر دینا در گزر کر دینا یہی سنت ہے تمام انبیاء کی سنتیں اور طریقے ملتے جلتے کیونکہ دین ایک تھا رب ایک تھا جسے محبت رب کا طریقہ ایک تھا اور وہ جنت ایک تھی جن پر ان کے نگاہ مرگوز تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر کرنے والوں کو ذکر کرنے والوں کو سبر سے جم جانے والوں کو پھر اللہ توقل کا انا دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے مخاطب ہو کر ایک سوال پوچھا تھا جبریل مجھے صرف میرے رب سے پوچھ کہ یہ بتا دو کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے صرف مجھے یہ بتا دو کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جبریل امین جبریل امین اللہ کے پاس سے خاضر ہو کے خبر دیتے ہیں ابراہیم آپ کا رب آپ کو دیکھ شک نہیں تھا سمی اور بصیر کے صفات میں مزید ایمان درکار تھا مزید ایمان میں استقامت درکار تھی جب یقین ہو گیا جب پہلے ہی تھا ایمان مزید مضبوط ہو گیا جب پتہ ہے کہ میرا رب سمی سن رہا ہے میرا رب بصیر دیکھ رہا ہے جو کرنے والے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے جو کیا جا رہا ہے اور جس پر کیا جا رہا وہ بھی دیکھ رہا ہے کرنے والوں کا رویہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ جانے والے کا سبر بھی دیکھ رہا اس کا حال بھی دیکھ رہا ہے اس کے علم میں ہے اس کی سمات میں ہے اور پھر اگر دیکھنے کے باوجود یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے تو اس میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے وہ الوتود ہے وہ مجھے چھوڑے گا نہیں بس یہ توقل تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل سے کہا جبریل پھر تو میرے اور میرے رب کے درمیان سے ہٹ جا یہ ہے وہ توقل اور یاد رکھئے کہ جب کوئی فرد واحد اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کو پہچاننے کے بعد اللہ کو پہچاننے کے بعد اللہ کی مان کے پورے صبر اور توقل کے ساتھ جمتا ہے تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے پھر اللہ اپنے محبوب کی مدد کرتا ہے اور میں آپ کو ایک بار نئی قرآن میں بار بار یہ بات بابر کر آن گی کہ جس کو اللہ اپنا محبوب بناتا ہے سابر کو جس کی مدد سابر کی میرا رب خود کرتا ہے پھر اس کی مدد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیچرل لاؤز اپنے قدرتی قانون بدل دیتا کبھی ہواوں سے مدد کراتا ہے کبھی فرشتوں سے مدد کرواتا ہے کبھی سورت سے مدد کرواتا ہے کبھی مٹی کو معاون بنا دیتا ہے کبھی اپنے نیچرل لاؤز بناتا ہے اور کیا کرتا ہے کبھی آگ کو تھنڈا کر دے کبھی تھنڈی ہوتی دیکھی آگ کبھی تھنڈی وقیل کا صبر کا سبق سکھانے کے لئے اللہ ایسے ہی مدد کرتا ہے آزمائشیں ہمیشہ آتی نہیں ارے اللہ نے صرف آزمانہ ہے اپنے بندے کو بھوننا نہیں ہے اس کو خراب نہیں کرنا وہ تو صرف آزماتا ہے جمتا ہے میری مانتا ہے ماننے کے بعد جمع ٹکا رہتا ہے ٹک کے مجھ پر توقل کرتا ہے میرے بادے پر جب بندہ اس پیمانے پر پورا اترتا ہے تو پھر رب کی مدد بھی آتی ہے اس کی محبت میں ملتی ہے اس کی آگ ٹھنٹی نہیں ہوئی تھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ازن سے پوری مخلوق اس آگ کو بجھانے کے لیے آئے وہ خاموش تماش بین انسان نہیں اٹھے تھے انہوں نے دہکایا تھا ظالم انسان نہیں سرکش انسان نہیں ہے نافرمان انسان نہیں جو صاحب اختیار ہے ساری کے سارے اللہ کے جرند پرند اٹھ کے آئے تھے ایک چھوٹی سی ننی منی سی جڑیا بھی آئی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف یہ بھڑکائی جانے والی آگ کو بجھانے کیلئے کیا لائی تھی وہ اس کے پاس اتنی ہی استطاعت تھی اپنی چھوٹی سی ننی منی سی چونچ میں وہ دو کترے کے پانی دو پانی کے کترے لائی تھی ایک مرد مومن کو ایک مرد حق کو اس کے حق پر جمنے کی غلط سزا دی جارہی ہے ایک مرد حق مرد مومن پر ظلم کیا جارہ وہ چڑیا اپنی طاقت کے مطابق دو پانی آپ سے سوال کیجئے اپنے آپ کو کٹہرے میں گھڑا کیجئے ہمارے سامنے کتنے حق پرستوں کے لاشی اٹھتے ہیں ہمارے سامنے کتنے حق و باطل کے لیے جمنے والوں کے جسم کاٹ دیے جاتے ہیں جلا دیے جاتے ارے کیا وہ اسی حافظ بچے مجھے اور آپ کو اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے اللہ ہماری آنکھوں کو جامد ہونے سے بچنے والی آنکھیں بنا دے اللہ درد دل دے حالات کی خبر دے اللہ دلوں کو نرم کر حالات کی پہجان دے کر اللہ اللہ ارین الحق حق ورزق نتبان اللہ اج حق کو حق دیکھنے اور نظر آنے لگے اللہ باطل کی حقیقت نظر آنے اور اللہ باطل کو دیکھنے کے بعد اس کی مخالفت کرنے اور اس کے سر نبون کرنے کے لئے عمل کرنا ہم سب کے لئے آسان کر دے اللہ نے کہا آگ دھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم عباد اللہ کی مان کے جم جاتے ہیں سبر سے تبقل کرتے آگ بجھ گئی وہ چالیں چلنا چاہتے تھے مگر ہم نے سب کو بری طرح ناکام کر دی اور ہم نے اسے اور لوت علیہ السلام کو بچا کے اس سرزمین کی طرف نکال کے لے گئے جسے ہم نے دنیا والوں کیلئے برکتیں عطا کی تھی حضرت لوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی دینے کے بعد اپنی بستی کی قربانی دی اپنی اراد کی اس بستی سے ہجرت کر کے کہاں منتقل ہوئے کس زمین کو برکتیں دی گئی تھی فلسطین کی مقدس سرزمین جو انبیاء کا مولد اور مسکن ہوئی بات میں ہجرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا حاران کی بیٹی حضرت سارا یہ ایمان ساتھ لائی تھی وہ بھی سفر حجرت میں ساتھ تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ان کا نام بھی حاران بتایا جاتا ہے حضرت حاران کے بیٹے حضرت لوت علیہ السلام یہ بھی ایمان لائے تھے یہ بھی عراق سے فلسطین کی حجرت تھے بس صرف دو ایمان لائے تھے اتنے بڑے اتنے بڑے موجزے کو دیکھنے کے بعد کیا کوئی شخص جب کوئی شخص جب کوئی شخص اللہ کی اطاعت کر کے پورے سبر سے نا اور رب کے وعدوں پر توقل کر کے جمع کرتا ہے تو ایک تو آپ نے دیکھا وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے اللہ اس کا ولی بنتا ہے اللہ اس کی مدد اس کی معیت کرتا ہے اور پھر اس کو کیا دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم جیسے سابر شاکر اتاد گزار کو کیا دیا ہم نے اس ہاں کتا کیا ہم نے اس یا کو بتا کیا ایسی دیتا ہے نعمت اللہ حق پرست اور اتاد گزار اور پھر کیا کیا یہ اولاد دینے کے بعد ہر ایک کو ہم نے نیک بھی بنا دیا ہم نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے کی اور توقل کی اللہ یہ شکر کرنے کے طریقے شکر کر کے بندگی کرنے کے صلیقے بندگی میں صبر اور توقل کے کرینے سکھا کر اللہ ہمیں بھی انہمات کو پانے والا خوش نصیب بنا دے اور لوت علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا تھا اور اسے بستی سے بچا کرنے کال دیا جو بدکاریاں کرتی ہیں در حقیقت وہ بڑی بری فاسق قوم تھی اور لوت علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا وہ سونے لوگوں میں سے تھا اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی دی یاد کرو ان سے پہلے اس نے ہمیں پکارا ہم نے اس کی دعا قبیل کی اور اس کے گھروانوں کو گرب عظیم سے نجات دی اور اس کی قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کائنکار کیا تھا وہ بڑے برے لوگ تھے ہم نے سبھی کو غرق کر دیا اسی نعمت سے ہم نے دعود علیہ السلام کو سرفراز کیا پہلا قصہ دکھائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنہوں نے ایمان کی نعمت پائی توحید کی پہچان پائی اور کیسے ساری اللہ کی دیوی قربان نعمتیں اس کے راستے میں شکر کے طور پہ قربان کی اب دوسرا قصہ حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اعتداد سبھی کچھ نواز آتا کیا تھا شکر بھی تھا ذکر بھی تھا تکبر کی نفی آجزی بھی تھی اور عملی شکر تھا ساری نعمتوں کو رب کے بندوں کی خدمت اور رب کے دین کی اشاعت اور سربلندی کے لئے استعمال کرتے تھے عملی شکر کا نمونہ حضرت سلیمان دعود کے ہاں نظر آتا ہے اور پھر اللہ جب یہ شکر کرتے تھے اللہ مزید نوازتہ چلا جاتا تھا ان دونوں باپ بیٹے کے نمونہ عملی شکر کا نمونہ اور اللہ کی سنت لا عزی دن لکم کی تصدیق ان کے واقعے سے ہوتی یہی نعمت ہم نے دعود اور سلیمان اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا حالانکہ حکم اور علم تو ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا چوٹا سا ایک واقعہ کچھ ہی ہوا کہ حضرت سلیمان اور حضرت دعود علیہ سلام دونوں ہی ابھی حیات باپ بیٹا تھے اللہ سبحانہ تعالی نے دونوں ہی کو حکمت اور نبوبت اور علم اور فہم اور پراسط سے تو نواز رکھا تھا لیکن ایک مقدمہ جو ہے دو لوگوں کے درمیان کچھ جھگڑے کا ہوا دو لوگ تھے ایک شخص کی بکریاں تھی اور ایک شخص کا کھیت تھا جس شخص کی بکریاں تھی وہ کھیت والے شخص کے کھیت میں رات کو داخل ہو گئی اور رات و رات اس کا سارا کھیت جو ہے وہ برباد کر کے اس کو خراب کر دیا یہ وہ قدمہ لے کر وہ دونوں فریقین پہلے والد حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس جب آئے تو انہوں نے اپنے علم اور اپنا جو ذہن اور ان کی حکمت اس کے مطابق جو ان کو فیصلہ انصاف کا سمجھ آیا حضرت دعوت علیہ السلام نے فیصلہ کیا کیا حضرت دعوت علیہ السلام نے اس زیادتی جو بکریوں والے سے ہوئی تھی کھیت والے پر حضرت دعوت علیہ السلام نے بکریوں لے کر کھیت والے کو دے دی یہ دونوں مقدمے کے فریق اس فیصلے سے کچھ راضی نہ تھے یہ حضرت دعوت علیہ السلام کے بات حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس اپنا فیصلہ کروانے کے لئے پھر آئے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے زیادہ حکمت والا فیصلہ دے دیا بس اوقات اولادیں اپنے والدین سے آگے نکل جایا کرتی اور یاد دنیا میں واحد جس کسی شخص کو اپنے سے آگے نکلنے کی خوشی ہوتی ہے والدین شاید دنیا میں ہم کسی کے بارے میں اتنا خوش نہ ہوں اگر والدین سے ان کی اولادیں کسی چیز میں دنیا وی طور پر فہم فراست دین کیونکہ وہ اولادیں اصل میں والدین کے لئے صدقہ جاریہ بننے والی ہیں ان کی آخرت اور دنیا کی کامیابی کے ذریعہ بننے والی ہیں حضرت سلمان کے پاس جب وہ مقدمہ لے کر آئے تو وہ زیرک تھے بڑے معاملہ فہم تھے انہوں نے اپنی حکمت سے فیصلہ کیا کیا انہوں نے جس شخص کی بکریاں تھیں اور جس سے ظلم زیادتی ہوئی تھی اس کی بکریاں لے کر انہوں نے کس کو دے دی کھیت والے کو کہ تنی دیر اور بکریوں والے کو یہ کہا کہ تم کھیت والے شخص کے کھیت پر محنت کروگے اس پر تام کروگے جب تک تمہارا اس کھیت والے کا شخص واپس اسی حالت میں نہیں آجاتا تب تک تمہاری بکریاں اس کے پاس رہیں گی جب تم اس کا کھیت اگھا دوگے تو پھر یہ بکریاں تمہیں لوٹا دے گا یہ زادہ کرین سواب اور عدل اور انصاف کے نزدیک تھا لیکن حصول کیا ہے اللہ نے دونوں باپ بیٹے کو جب علم دیا تھا پہچان دی تھی حکمت اور علم سے نواز آتا تو علم کے عمل شکر کے طریقے پر عمل پیرا ہوتے نظر آتے ہیں علم کا عمل شکر کا طریقہ کیا ہے علم کو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے خدمت خل کے لیے استعمال کرنا اللہ کی زمین پر صلح کو قائم کرنے کے لیے استعمال کرنا دو فریقین کے درمیان صلح کرنے کے لیے استعمال کرنا زمین میں فتنے اور فساد کے خاتمے کے لیے قائم کرنا علم کو استعمال کرنا یا علم کو شکر کا طریقہ کیا ہے اللہ کی زمین پر انصاف اور عدل کو قائم کرنا اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کو سکون اور مطمئن کرنا ان کی خدمت کرنا عدل اور انصاف قائم کرنا اور اللہ کے نظام اور اللہ کے طریقے کو قائم کرنا یہی ان کے وہ عملی شکر کا طریقہ تھا جب اللہ نے یہ شکر کا معاملہ دیکھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو مزید نعمتوں سے نواز دعوت علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسکر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے یہ کیا معاملہ تھا اللہ سبحانہ تعالی نے اصل میں حضرت دعوت علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز دی تھی اور یہ بھی شکر کا طریقہ کہ اس خوبصورت آواز کو اللہ کی نا پسندیدہ کاموں کی بجائے اللہ کے پسندیدہ کاموں اس کے ذکر اس کی خمد و سنہ اس کی تسبیح کے لیے استعمال کرنا یہی شکر کا طریقہ حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی خوبصورت آواز کے لیے استعمال کیا حضرت دعوت علیہ السلام کو جب اللہ سبحان تعالی نے خوش الہانی اور خوبصورت آواز کی نعمت سے نواز تو وہ خوبصورت آواز سے کیا کرتے تھے صبح صبح اٹھ کے بھی نہیں اور سارا دن بھی اس خوبصورت آواز سے اللہ کی حمد و سنہ اس کی پاکی اس کی پڑائی اور اس کی تسبیحات کرتے رہتے تھے اللہ کو یہ عملی شکر کا طریقہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کیا کیا دعوت تو اپنی اس نعمت کے ساتھ میری حمد سنہ کرتے میں کیا کروں گا میں پہاڑوں اور پرندوں کو تیرا حم نوہ بنا دوں گا اللہ کو یہ عملی شکر کا طریقہ پسند آیا سارے کے سارے پہاڑ اور سارے کے سارے پرندے حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ مل کر ہم دو سنہ کرتے تھے اب پھر جب یہ عمل جاری رہا تو اللہ سبحانہ تعالی کو اور یہ شکر کا عمل پسند آیا صبح صبح فچر کے وقت سوچیں کیا خوبصورت نظارہ ہوتا ہوں حضرت دعوت علیہ السلام پہاڑوں کے درمیان چرند پرند سارے پہاڑ اور پتے اور درخت اور پرندے ہم نواہ ہو کر اللہ کی تسبیح حمد و سنہ دعوت علیہ السلام کی خوش الحان آواز کے ساتھ اللہ کو یہ خوش نوتی کا طریقہ اور ویسے بھی ذکر کی محفل اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام کو ایک آسمانی الہامی کتاب زبور عطا کر دی یہ زبور کیا تھی زبور وحی الہی میں وہ باتیں تھی یہ بنیادی طور پر احقامات الہی نہیں تھے یہ شکر کی اطراف اور شکر کی قدردانی پر اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام کو زبور کی شکل میں منظوم یعنی نظموں کی شکل میں کچھ حمدیات ترانے نواز ایک پوری کتاب دے دی میں نے آواز دی ہے تسبیح کرتے ہو ہم نواز بنایا ہے سب مل کے ذکر کرتے ہو یہ لو اب کتاب لے لو اسمانی کتاب لے لو رسول بنائے گئے ہو زبور کے اندر منظوم نظموں کی شکل میں خمدیات ترانے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و سنا مزید زیادہ ہو گئی اس فیل کے کرنے والے ہم تھے اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کیلئے زرا بنانے کی سند سکھائی میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ بہت سی جہاز اور کشتی بنانے کا فن حضرت نو علیہ السلام کے ذریعے سکھایا گیا تھا اسی طرح پرندوں کے ذریعے خط کی ترسیل کا طریقہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے طریقہ سکھایا گیا تھا لوہہ سازی کے ذریعے زرے بنانے کا طریقہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وحی کے تجوریاں بھرنے کے لیے یا بخل کر رکھ لیا تھا نہیں کیا کرتے تھے عملی شکر کرتے تھے وہ کیا استعمال کرتے تھے تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے پھر کیا تم شکر گزار ہوگے سلیمان علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام کے تابعے تھے جو اس کے غوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے ان سب کے نگران ہم ہی تھے اور یہی ہوش مندی علم اور حکمت کی نعمت ہم نے عیوب علیہ السلام کو بھی دی یاد کرو جب کی اس نے اپنے رب کو پکارا تھا آج کی دعا بہت سے لوگ کہتے کہ بیماری ہے تکلیف ہے کوئی نہ کوئی شفا کی دعا بتائیں اور خاص طور پر جن لوگوں کو سکن کی پرابلم ہیں ان کے لئے یہ دعا قرآن دعا بھی ہے اور سابر خضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بھی ہے رب یعنی مصانی ذر وانت ارحم الرحیم کہ اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الرحیم ہے بہت ہی خوبصورت سا دعا مانگنے کا طریقہ ہے اتنا اللہ پر توقل نظر آتا ہے اس دعا کے اندر حسد ایوب علیہ السلام جن کو جلد کی اور سکن کی پرابلم ہو گئی تھی اللہ سبحان ہم اسی کے موتاج اسی کے اللہ اپنا ہی رکھنا اور اپنے علاوہ کسی اور بنانا اور اللہ اپنے موتاج کے عدو ورسلی کے بھی سکھانا حضرت ایوب علیہ السلام اس کو بکا رہے کہ اللہ بس مجھے تکلیف چھو گئی ہے اور بس صرف وہ سلیم کو اپنی تکلیف بتا رہے اس کے بعد اس کے بعد اس کو حجت بھی نہیں کر رہے کی بھی نہیں رہ کہ اللہ دور کر دے اللہ تجھے بتا دیا نا تُو نے سن لیا نا تُو مجیب ان ہے تُو قریب ان ہے تُو حکیم ہے بس میرا کام تجھے سنانا ہے اور سنا بھی اس نہیں رہا ہوں تو اللہ ٹھیک کر دے بس میں نے بتا دیا اب تُو جو چاہے کر کتنا خوبصورت توقع کا انتاز ہے اور کتنا اللہ پر بھروسہ ہے اور کتنی اپنی رب کی محبت اور اعتماد ہے اللہ ایسا توقع اطاف فرما اللہ اتنے بھروسے سے دعا مانگنے والا ایمان اطاف فرما ہوا کیا تھا اللہ نے بھی دو مثالیں بتائیں ایک نبی حضرت عبراہیم نے اپنی نعمتیں دے دے کہ اپنی آزمائش دکھائی پوری ایک نبی کو اللہ نے بہت سی نعمتیں دیں اور انہوں نے شکر کا طریقہ اختیار کر کے شکر کر کے تقبر کی نفی کر کے ظلم اور زیادتی اور جبر سے بچ اور اپنی نعمتوں اللہ کے بندوں کے راستے میں اور اللہ کے بندوں کی بھلائی اور خدمت قل کے لئے قرچ کر کے اپنی نعمتوں کی آزمائش میں پورے ہونے کا طریقہ مجھے آپ کو سکھایا اب تیسرے نبی حضرت عیوب علیہ السلام ان کو اللہ نے دو طریقے سے آزمائش پہلے بہت سا دیکھے اور پھر دینے کے بعد لے دو ہری آزمائش میں نے بتایا تھا چار طریقے یا نہ دیکھے یا دیکھے یا دینے کے بعد لے اور نہ دینے کے بعد دیکھے کر ان کے اوپر دو آزمائش ہمیں اسرائیلیات میں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیوب علیہ السلام کو بہت مال دیا تھا بلکہ یہاں تک پتا چلتا ہے کہ اہل مشرق میں ایسٹ کے اندر اگلوں پچھلوں میں انسانی تاریخ میں کوئی شخص اتنا مالدار نہیں تھا جتنا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل مشرق یہ مال آیا تھا اور کھیتیاں کھیتیاں اگتی تھی اور خوب نفع دے کے جاتی تھی گویا زراد کے ذریعے اگری کلچر کے ذریعے اللہ نے ان کو مالدار بنائی تھا خوب کھیتیاں تھی بہت مال دیتی تھی بڑا نفع دیتی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کا فن خوب نفع کماتے تھے اور اللہ راضی کی طرف سے رزق ان کی تجارت کے ذریعے بھی بڑا کش دات وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونہ بن جاتی یہ گویا حال تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مویشی ان کو جانور بہت دھیر نے ہمیں قرآن میں تعقید کی ہے نا یا یخلزین آمنو لاتلہ کم منوالکم وآولادکم ان ذکر اللہ ومن یفن ذالک فعلائک ہم القاسرون اے لوگو یہ تمہارے مال اور یہ تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں کیونکہ اگر یہ تمہاری مالوں اور اولادوں نے تمہیں ذکر الہی سے غافل کر دیا نا تو تم خسار پانے والے میں سے ہو جاؤ ایش میں یاد خدا بھول نہیں کیا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اتنی نعمتیں اتنا مال تھا لیکن بہت زیادہ اللہ کے عبادت گزار بہت قصر سے عبادت کرتے تھے بہت زیادہ غفلت نہیں ہے شکر اور ذکر کے ساتھ رب کے ساتھ تعلق قائم ہے اللہ نعمتوں کی کسرت نے بھی ہمیں اپنی یاد عطا فرمائے اور اللہ ہمیں غفلت سے بچ کر بندگی کے سلیقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اب جب اتنی عبادت کرتے تھے اور کرنے کے لئے کسی دوسرے کرنے والے کی کمی کا ہائلائٹ کرتا ہے قوم کے لوگوں اور معاشرے کے لوگ جو ان کو اتنی عبادت میں دیکھتے تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا شیطان نے ان کے دلوں میں فتنہ ڈالا اور ان کی زبان پر یہ بات آگئی کہ عیوب علیہ السلام اگر عبادت کرتے تو ایسی کونسی بڑی بات ہے اتنی کونسی مشکل بات ہے ان کے لئے عبادت کونسی مشکل ہے نہ ان کو اپنے رزق کا فکر ہے ہمیں تو قصب معاشر لئے قصب حلال کے لئے صبح سے شام تک اتنے پاپڑ بیلنے پڑھتے اتنی میند مشکل کرنی پڑتی ہے ہمارے پاس تو وقت نہیں ہوتا حضرت عیوب علیہ السلام کے پاس تو اتنی رزق فراقی ہے بس وہ عبادت نہیں کریں گے تو کیا ہم کریں گے بس یہ فتنہ ڈال دیا حالانکہ ایسی بات تو نہیں تھی لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے بس بستی کے لوگوں کا یہ فتنہ نکال کے ان کو دکھانے کے لئے اور ویسے بھی امحضت عیوب علیہ السلام کو دہری آزمائش سے آزماؤ کے ان کے رویے کو پرکھنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے اب دوسری آزمائش لی کہ سب کچھ چھین لیا یہ میرا رب ہے رازق وہ ہے ہوا یا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ساری نعمتیں یکے بات دیگرے چھین لی سارے مویشی سارے جانور سب مر گئے خلاق ہو گئے ساری کھیتیاں برباد ہو گئیں تجار زراد سے مکمل خسارہ ہو گیا ساری کھیتیاں برباد اور خلاق ہو گئیں تجارت کا مال جہاں جہاں تھا خسارہ ہو گیا سارا تجارت کا مال ہاتھ سے جاتا نہ مویشی رہے نہ کھیت رہے نہ تجارت کا مال رہا بلکل فقیر خالی ہاتھ مفلس ہو گئے تندست ہو گئے اور صرف یہی نہیں اہل خانہ قصیر اولادیں جو موجود تھی ان میں سے بھی اکثر خلاق ہو گئے یہ وہی جو کہتے ہیں پانچ نعمتوں کا شکر پانچ نعمتوں کا شکر ان کے جانے سے پہلے کرو کون سی ہیں جوانی کا بڑھ ہاپے سے پہلے سخت کا بیماری سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے اور زندگی کا موت سے پہلے مال چھٹ گیا تجارت فلاپ ہو گئی زراد برباد ہو گئی اہل خانہ سے محروم ہو گئے اور اب کیا رہ گیا تھا صرف سخت رہ گئی تھی اللہ نے بیماری سے آزمان لیا اللہ نے سخت بھی چھین لی بیماری سے آزمان لیا پوری جسم کی کھال کے اوپر آبلے یاب لے تھے زخم ہی زخم رہتا تھا پھٹ جاتے تھے یہ آبلے اور زخم ان میں کیڑے پڑ جاتے تھے اب بیماری کی یہ اسی بیماری کی حالت میں یہ دعا کی تھی ربی انی مسان یا سرو وانت ارحم الراخ من اتنی کڑی آزمائش آئے اتنی کڑی آزمائش میں اب اللہ کیا دیکھنا کرتا ہے کہ نہیں سارے کا سارا پرچا جیسے رب چاہتا تھا حضرت عیوب صابر علیہ السلام نے حل کر کے مجھے اور آپ کو رہتی دنیا تک دکھا دیا اللہ نے سور انبیاء میں یہ قصہ مجھے اور آپ کو آنکھوں سے پڑھا دیا حضرت عیوب علیہ السلام کا بیان اسرائی علیات میں تو آتا ہے کہ کچھ ایسے آتا ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام نے کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ننگا میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا خداون نے دیا خداون نے لیا خداون کا نام مبارک راضی برز اللہ تو نے دیا تیرے امانت تیرے رحمت جتنی دیر تو نے مال کر انجوائے کرنے دیا میں ان میں سے نہیں ہو گیا جن کو کچھ دیر بھی نہیں ملا یاد رکھئے گا شکر ہمارے اپنے ذہن کا سوچ کا طریقہ یہ نعمتوں کی کسرت نہیں جو کسی کو شکر شاکر بناتی ہے یہ ہماری اپنی سوچ ہمارا زندگی کے ساتھ طریقہ ہماری آؤٹلک ٹو لائف ہے جو ہمیں شاکر یا ہمیں بے سبرہ یا شکرہ بناتی ابن ابی حاتم کی روایت سے آتا ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کی آزمائش نعمتوں کے چھننے کی آزمائش جب آئی تو ایک کے بعد دوسری نعمتیں چھنتی گئیں نعمتوں سے مکمل محروم ہو گئے تو پھر کیا کہنے لگے کہتے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام کا یہ جملہ ہمیں حدیث کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ اس وقت ان کا خطاب کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر حضرت عیوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ اے ساری دنیا جہان کے پالنے والے مشغول رہتا تھا ہے نا نعمتیں مشغول کرتی ہیں اس وقت میں بڑا مشغول رہتا تھا ان کی ان کی فکروں میں مسروف رہتا تھا لیکن میرے خدا تو جانتا ہے میرے خدا تو جانتا ہے کہ جب تُو نے مجھے مالدار اور تمنگر بھی بنایا تھا تو میں کیا کرتا تھا اس حالت میں غرور اور تکبر اور ظلم نہیں کرتا تھا کہ جب تُو نے مجھے نعمتیں دی تھی اس وقت میں ان پر مسروف رہتا تھا ان کی فکروں میں مسروف لگا رہتا تھا لیکن تُو جانتا ہے کہ اس مال کی قسرت میں بھی میں نے غرور نہیں کیا میں نے کبھی ظلم اور جبر نہیں کیا اور تُو جب میرا نرم گرم بستر تیار ہوتا تھا تو میں راتوں کو تیری عبادت کے لئے اٹھتا تھا اور اپنے نفس کو یہ کہہ کر دبا دیتا تھا کہ تُو ان سخولتوں کے لئے نہیں پیدا کیا گیا کہ نیجا میرے پاس اتنے عیش کے سامان تھے ہاں میں ان کی وجہ سے مصروف تھا لیکن نہ میں تکبر کرتا تھا نہ میں ظلم کرتا تھا نہ میں جبر کرتا تھا اور جبر اپنے نفس پر کر کے راتوں کو جگاتا تھا اور ان سخولتوں کو تر کر کے تیری رضا کے لئے کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنی نفس کو سمجھاتا تھا کہ اے نعمتیں لے لی ہیں تو میرا دل ان کی فکروں سے خالی ہو گیا ہے کتنا مصبت ہے رویہ نعمتوں کے چھننے پہ کہہ رہے ہے کہ اللہ جب اب تُو نے ساری نعمتیں مجھ سے لے لی ہیں تو میرا دل ان کی فکروں سے خالی ہو گیا ہے اب میں سب غموں سے آزاد ہو گیا ہوں اللہ اب تیرے اور میرے درمیان کچھ حائل نہیں پہلے یہ میرے مال یہ چیزیں یہ شاید میرے اور تیرے درمیان آ جاتی تھی مجھے اپنی زمینوں کو بھی وقت دینا ہوتا تھا اب میں خالی ہو گیا اب میں غموں سے آزاد ہو گیا اب میرے اور تیرے درمیان کچھ حائل نہیں اور پھر ساتھی کہنے لگے اللہ اگر تیرے اس انام کو کس انام کو کہ تُو نے مجھ سے نعمتیں چھین کر مجھے خالی کر کے اپنے سے ڈیریکٹ کر لیا اللہ اگر تیرے اس انام کو شیطان نے پہچان لیا تو وہ مجھ سے بہت حسد کرے گا اللہ سبحانہ تعالی یہ نعمتیں چلی گئیں بس اوقات کچھ حالات آ جاتے ہیں کاروبار میں مندہ پڑ جاتے انسان بوڑا ہو جاتے اولادیں چلی جاتی ہیں انسان اکیلا رہ جاتے اس وقت دپریشن انگزائیٹی مایوسیاں نہیں اس وقت یہ سوچ کہ اللہ جب گھر بھرا تھا جب ذمہ داریاں زیادہ تھی تو شاید میں تیرے ساتھ جڑ نہیں سکتی تھی اللہ اب تو ان سب کو رہ گیا میں فارغ ہو گئی ہوں میں خالی ہو گئی ہوں میں تیرے لئے زیادہ حاضر ہو گئی ہوں یہ وہ مصبت سوچ کا طریقہ ہے جو انسان کو شاکر بننے کے بعد صبر اور توقع کی طرف مائل کرتا ہے صبر اور شکر میرے دل کی سوچ کا طریقہ ہے اللہ مجھے خرخال میں راضی برزا رہنے کے سلی کے سکھا دے اللہ جعلنی سبور و جعلنی شکور و جعلنی فی عین صغیر و فی عین الناس کبیر اب جب اس حالت میں اتنا صبر اور اتنا شکر کر کے دعا کی تو اللہ نے دعا قبول کی جو تکلیف تھی اس کو دور کی دعا دور قبول ہوئی تھی اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت عیوب علیہ السلام کو کہا تھا کہ عیوب اب یہاں پہ اپنا پاؤں مار اپنی ایڑی مار اپنا پاؤں مار وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا تھا اور وہ چشمے کے اندر کوئی مادنی کیا تھا پتہ نہیں اللہ کے حکم ستا مجزانہ طریقے سے جب اس چشمے کے پانی سے انہوں نے غصل کیا یہ چشمہ کہا تھا کہا ہے اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے ہمیں اس کی قرید میں جانی کی ضرورت نہیں جن چشموں کو اللہ نے ذکر خیر قائم رکھنا تھا اب زمزم کا چشمہ موجود رہا حضرت عیوب کے چشمے کے بارے میں حدیث میں تذکرہ موجود نہیں ہے لہذا اس کی قرید اور ٹو مینہ جائیں یہ دیکھیں یہ چشمہ اللہ کی رحمت اللہ کی مدد کن کے شامل ہاتھ ہوتی ان اللہ یخب السوابرین ان اللہ مع السوابرین سمجھ آیا جو اللہ کی رضا کیلئے صابر شاکر بنتے ہیں اللہ پھر اپنے قانون توڑ دیا کرتا ہے کیا میرے اور آپ کی ایڑی مارنے سے کبھی چشمہ پھوٹا نہیں نا ان لوگوں کیلئے پھوٹا کرتے ہیں رحمتوں کے پرشتے رحمتوں کے چشمے جو اللہ کی رضا کیلئے اطاعت کر کے سبر سے جم جائیں گے سبر بجھ جائے اللہ اپنی رحمتوں سے دھانپ لے اللہ ہماری زندگی کی غموں کی آگوں کو بجھ دے اللہ ہمیں سکون اطاف فرما دے اور اللہ اپنی بندگی کے طریقے سبر اور توقع سے چلنے کی ہمیں توفیق اطاف فرما دے چشمہ پھوٹا اس پانی سے گسل کیا شفا ہوئی خال پوری صحیح ہو گئی پھر اللہ کے حکم سے اللہ نے جتنے اہل و ایال تھے اللہ فرماتے ہم نے اتنے اہل و ایال بلکہ اس کے بھی ساتھ اس کو اور دے دیئے کیوں اپنی خاص رحمت کے طور پر اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو جائے اللہ کے فرما بردار کے قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ سبق قائم کر دیا پھر اللہ سبحانہ تعالی نے بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ جو سارا مال چھینا تھا وہ بھی ایک مجزانہ طریقے سے حضرت عیوب کو لوٹا دیا گیا تھا کیسے لٹایا گیا تھا پوری بستی میں نہیں خاص خاص حضرت عیوب علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے آنگن میں تھے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی تھی بخاری کی حدیث ہے سونے کی ٹڈیوں کی بارش حضرت عیوب علیہ السلام کے سہن میں ہوئی اور جب یہ سونے کی ٹڈیاں اسمان سے برس لگی تو حضرت عیوب علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کہ ان سونے کی ٹڈیوں کے لپ بھر بھر کے اپنی جھولی اور اپنے دامن میں ڈال رہتے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیوب علیہ السلام سے پوچھا کیونکہ مال کی محبت کہیں تقاثر اور حرس کی طرف نہ لے جائے نا اللہ نے فوراں پوچھا اے ایوب کیا اب حرس اور لالچ آ گیا کہ اب بہت دینے کے بعد جب اتنا دیا تھا اور تو اسے چھین لیا نہ دینے کے بعد جب میں دے رہا ہوں کئی دفعہ ہوتا نا ملنے کے بعد جب ملتا تو انسان پھر اپس جاتا ہے اللہ نے کہا ایوب کیا حرس اور لالچ غالب آ گیا حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا الہی حرس اور لالچ سے نہیں تیری رحمت کو سمیٹنے کی طلب سے سمیٹ لاؤ یہ بارانے رحمت ہو رہی ہے تیری رحمت اللہ سبحانہ تعالی ہم زندگی میں اپنی ترجیحات کے پیمانے درست کر کے اللہ بس صبر شکر اور ذکر کی نعمت سے نواز دے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور برحق ہی فرما تین چیزیں کچھ حوائیت میں چار آتا کچھ میگلی حدیث میں چار چیزیں جمع کیے جانے کے لائق ہیں کون سی ہیں وہ شکر کرنے والا دل صبر کرنے والا جسم ذکر کرنے والی زبان اور دین کے مدد گار ازواج اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ان چاروں ہی جمع کیے جانے والی چیزوں کا حریض بھی بنا سمیٹ نے کی توفیق پہ اطاف فرما اور اللہ سمیٹ نے کے بعد ان پر عامل رہ کر ہمیں جنت کا خریدار بن کر جنت کو خریدنے میں کامیاب ہونے کی توفیق اطاف فرما یہی نعمت کونسی نعمت سبر شکر ذکر کی نعمت یہی نعمت اسماعیل ادریس اور ذل کفل کو بھی دی تھی یہ سب کیسے تھے سابر لوگ تھے کہیں کسی صورت میں اللہ شکر کو ہائیلائٹ کرتا ہے کہیں سبر کو ہائیلائٹ کرتا ہے اور ویسے بھی سبر ایوب تو مشہور ہے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا وہ سوالحین میں سے تھے اور پھر ایک نبی کا تذکرہ جن سے کیا ہوئی تھی بسبری ہوئی تھی اللہ بسبری کو کتنا ناپسند کرتا ہے میں صرف پڑھوں گی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مچھلی والے کیوں ہم نے نوازا یہاں ان کو کیا کہا جا رہے زنون کہا جا رہے یاد کرو جب وہ بگڑ کے چلا گیا تھا اور سمجھاتا کہ ہم اس پر گریفت نہیں کریں اللہ بسبروں اور شکروں پر گریفت کرتا ہے آخر کو اس نے تاریخیوں میں سے پکارا نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے تیری ذات بشک میں نے ظلم کیا تھا تب ہم نے اس کی دعا قبول کی ہم سے اس کو نجات بخشی اور اسی طرح ہم مؤمنوں کو بچا لیتے ہیں بتائی تھی چار موقعوں پر پڑھنی تھی اپنی اولاد کا حصول اولاد کی نیکی کی طلب اور تڑپ اولاد کی نیک ازواج کا حصول اور اولاد کی اولاد کی حصول چاروں موقعوں پر یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے کیسے دعا قبول کی اللہ نبیوں کی دعا ایسے تو قبول کرتا کیونکہ نبیوں کی دعا ہوتی ہے اس میں یقین بڑا ہوتا ناظر زکریہ نے کیا کیا تھا اللہ تجھ سے تو مانگ کے میں کبھی نام مراد ہی نہیں ہوا دوسری چیز جو میرے رب کو بہت پسند ہے وہ کیا ہے سبر کے بعد توقل اور ایک ہوتی ہے تو دوسری آتی ہے بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اسے یا یا علیہ السلام اتا کی اور اس کی بیوی کو درست کر دیا یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دوب کرتے تھے اللہ دعائیں پھر کن کی قبول کرتا ہے جو نیکی کے کاموں میں دوڑ دوب کرتے ہیں ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہمارے آگے چھکے ہیں دعا کی قبول کے کچھ نسکے یہاں دیکھ لیجئے میں اکٹھے کر کے پھر کسی موقع پر ذکر کروں گی وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی ہم نے اس کے اندر اپنی رو پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کی لی نشانی بنا دیا یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک امت ہے اور میں ہی تمہارا خدا ہوں بس تم میری عبادت کرو مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے 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 کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے کچھ پر شک کرتے ہیں کچھ پر تردد کرتے ہیں کچھ پر یقین کرتے ہیں کچھ پر اتراز کرتے ہیں سب کو ہماری طرف پلٹ نہ ہے پھر جنہ ایک عمل کرے گا اس حال میں وہ مومن بھی ہوگا تو گویا قدر اللہ کس کی کرے گا کون سا عمل جو ایمان کی حالت میں ہوگا اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کے لئے شرائط کیا ہے جنت کی قیمت ادا کرنے کے لئے عمل کون سے کرنے ضروری ہے وہ عمل جو ایمان کی حالت میں ہو ایمان کے ساتھ وہ عمل عمل سوالے کون سا ہے جو قرآن اور جب کسی بستی کو ہم نے حالا کر دیا وہ پلٹ سکے یہاں تک جب یاجوج اور ماجول کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق یعنی قیامت کے ہونے کا وقت پورا ہو لگے گا تو یق یق ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے علامات کبرا علامات کبرا بڑی بڑی قیامت کی نشانیوں میں سے اس دن ہم نے دیکھا تھا ایک زمین میں سے دابتم من الارض بلکل قرب قیامت کی امیجیٹ نشانیاں ہم نے آپ بتایا تھا کہ یہ دابتم من الارض کب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب زمین میں کفر و فسق پھیل جائے گا اور کوئی زمین پر انسان مسلمان نہیں رہے گا اس وقت زمین پھٹے گی اور یہ چوپایا نکلے گا یہ یاجوج ماجوج کا آنا اس کے علاوہ بھی قرآن میں اس کا تذکرہ آئے گا یہ کب اور کہا یہ بھی علامات کبرا میں سے ہی ہیں حضرت عیسی علیہ سلام جب زمین پر اتریں گے نزول مسیح علیہ سلام کے بعد جب یہ خود سب قتل کر دی جائیں گے دجال کا خاتمہ ہوگا عیسائی مسلمان ہوں گے ساری روح زمین پر اسلام کا دین غالب ہوگا سب لوگ مسلمان ہوں گے تو پھر یہ فتنہ یاجوج اور ماجوج کا آئے گا ان کے خلی خدیث میں بتائی جاتے کہ چوڑے چوڑے چپتے پیلے رنگوں کی رنگوں یہ لوگ ہوں گے اور یہ کچھ ایسی مخلوق ہوگی کہ یہ ہر دیوار ہر پہاڑ ہر ریگستان کی طرف سے امڑتے اچھلتے وے انسانوں کی آبادی میں آئیں گے ان کا سب پانی پی جائیں گے ان کا سب رزق کھا جائیں گے اور بہت زیادہ فتنہ فساد برپا کریں گے حضرت عیسی علیہ السلام اپنے پہنوکاروں کو اور لوگوں کو لے کر اپنے جان مال عزت اور عبرو کی حفاظت کے لیے ان یاجوج ماجود کی فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں اور غاروں بیماری کی تکریف ہوگی اور یہ سب حلاق ہو جائیں گے ان کی لاشیں سروع زمین پر پھیل جائیں گی اور پھر ان کے لاشوں کے پھیلنے کی وجہ سے زمین متعفن ہوگی بدبو پھیلے گی اور انتہائی تعفن اور گندگی زمین پر آئے گا اللہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دعا قبول کریں اللہ باران رحمت موسنا دھار بارش برسائیں جو ان کی لاشوں کو بہاک سمندروں میں لے جائے گا زمین نئے سرے سے ساپ ہوگی اور زمین پھر ان کے فتنے سے محفوظ ہوگی اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ سلام جو شادی کر کے بچے سب ہو چکے ہوں گے کہیں گے ہی ہماری کمبختی ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں تھے بلکہ ہم تو خطاکار تھے پیش تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہوں جہنم کا اندھن ہے وہیں تم کو جانا ہے اللہ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ چاہتے ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے وہاں وہ پھنکار ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہیں سنائی دے گی رہے وہ لوگ جن کی طرف ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے جہنم کی سرسر آخرت بھی پسند زندگی گزارے گا اس کے لیے ہے من پسند آخرت وہ انتہائی گھبراہت کا وقت ان کو ذرا بھی پریشان نہیں کرے گا اور ملائکہ بڑھ بڑھ کے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تمہیں وردہ کیا گیا وہ دن جبکہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کے رکھ دیں جیسے تمار اور آکھ میں لپیٹ جاتے ہیں جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح پھر ہم اس کا عادہ بھی کریں گے یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کے حق میں ہماری رحمت ہے ان سے کہو میرے پاس جو وہی آتی ہے وہ تو یہ کہ تمہارا خدا صرف ایک ہے پھر تم اس کے آگے سر اتاج جھکاتے ہوں اگر وہ مو پھیر دیں تو کہہ دو میں نہیں اللہ تمہیں خبردار کر دیا ہے اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہے وہ قریب ہے یا وہ دور ہے اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جسے تم چھپایا کرتے ہو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو دیر ہے نا یہ نہیں جو زندگی کی مولت اسی کو فائدہ دیتی ہے جو اصلاح کر کے صحیح رستے پر چلے ونہ اگر زندگی کی مولت میں انسان اور گناہ کرتا جائے تو وہ مولت الٹا نقصان گناہ کا وزن بڑھانے کا ذریعہ بن جات ہے تو آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کی طرح سے کہا جا رہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مولت تمہارے لئے فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور لوگو تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لئے مدد کا سہارہ ہے رحمان رب اپنی پہچان اطاف فرما اپنی برخان اطاف فرما اپنی صفات کی اختیارات کی اپنی ذات کی پہچان کے ساتھ شدید محبت اطاف فرما اللہ ایسی محبت کہ تیری عطاعت کرنے والے بن جائیں تیرے آگے کسرت سے جھکنے والے بن جائیں صرف جسم سے نہیں عملی طور پر تیرے آگے قرآن اور حدیث کے زیورات سے راستہ کرنے والے دین اسلام کے رنگ میں رنگ نے والے بن جائیں اللہ ہم پر رحم فرما اللہ ہماری مدد کر اللہ ہمارا سہارا بن جا اور اللہ اپنی ہی طرف پلٹنے کی توفیق اطاف فرما اللہ شرک کی پہچان اطاف فرما شرک سے نفرت تطاف فرما توحید پر جمنا اور اس میں استقامت ہم سب کے لئے آسان بنا ربنا تقبل منا انکا انت سمی الالیم سورہ المؤمنون سورہ الحج کو ہم سورہ بکرہ کے حوالے سے بھی مؤخر کرتے ہیں سورہ بکرہ میں وضاحت سے انشاء اللہ تعالی میں توفیق دے گا اور ہم تب اور انشاء اللہ ہم تب سورہ بکرہ میں حج کے احقامات پڑھیں گے آج ہم سورہ المؤمنون کھول لیجئے جی اٹھاروے سے پارہ ہی میں ہے مکہ سورت ہے چھے رکوات اور ایک سو اٹھارہ وان ہنڈرڈ ایٹین آیات پر مشتمن یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے 23 نمبر پر 23 نمبر پر آنے والی سورت ہے اور اس کا نام اس حوالے سے پہلی آیت قادعف لہ المؤمنون قادعف مطلب کوئی شاکی نہیں ہے یقینا فلا پاگ ہے کون سے لوگ مؤمنون ایمان لانے والے جس حوالے سے سورت کا نام سورہ مؤمنون اگر ہم اس کے شان نزول کے حوالے سے دیکھیں اس کے زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو یہ مکہ کے متوسط دور میں نازل ہونے والی صورت ہے اور اس کے شان نزول کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دو واقعات کا تذکرہ ملتا ہے ایک واقعہ حوالے سلم پر وحی کی کی کیفیت تاری ہوئی اور جب آپ کی وحی کا یہ سلسلہ تکمیل تک پہنچا تو آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور آپ ہلکا سا تبسم فرما رہے تھے اور آپ نے ہمیں مقاطب ہو کر فرما کہ ابھی مجھ پر ایسی دس آیات نازل کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ان دس آیات کے پیمانے پر پورا اترتا ہے یعنی ان دس آیات میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اگر کوئی شخص ان کے پیمانے پر پورا اترتا ہے تو وہ شخص یقیناً جنت میں جائے گا جنت کے حریصوں جنت کے سوداغروں کے لیے اپنا رنگ میچ کرنے اپنا پیمانہ دیکھنے کے لیے بہت خوبصورت موقع انمول موقع فائدہ اٹھائیے گا اللہ جنتیوں کی صفات دکھائیں گے ایسے ہوتے ہیں جنتی کیا فائدہ ہوگا تاکہ ہم ان کی روشنی میں اپنا رنگ دیکھیں اور دیکھیں اگر ہمارے اندر اور اگر خدا نہ کہتا یہ صفات نظر نہیں آئیں گے یا یہ رنگ خلقہ یا پھیکا ہوں گا یا یہ رنگ ہوگا نہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے اللہ ہم اور ہم کیا کہیں گے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھید کے مجھے یہ طریقے سکھا کے مجھے اسی طرح حضرت عمری کی رفایت سے ایک اور حوالہ بھی اس ہی کے حوالے سے آتا ہے حضرت عمر فرماتے کہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرماتے اور یک یک آپ پر وحی کی کی کیفیت تاری ہوئی اور ہم نے آپ کے چہرے مبارک کے ارد گرد ایسے جیسے مکھیوں کی بھن بھناہت کی آواز وہی کی کیفیت ہے تو ایک بزنگ سی ساؤنڈ جو ہے وہ آپ کے چہرے مبارک کے گرد ہم نے محسوس کی جب وہی تکمیل کو پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں کچھ موقعوں پر آپ نے اٹھائے اور کچھ موقعوں پر آپ نے نہیں بھی اٹھائے دونوں طریقے کی جا سکتے ہیں اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے اور یہ دعا بہت ہی پیاری ہے اس دعا کو اپنے لئے یاد بھی کر لیجئے گا ہمیں جب بھی یہ دعا پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے آپ نے اس مکہ کے دور کے لوگوں کی لیکن شاید ہمیں سکھائی کیونکہ آج شاید ہمیں اس مکہ کے دور کے لوگوں سے زیادہ آج ہمیں دعا کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کی الہی ہمیں تھوڑے نہ رکھ ہمیں زیادہ کر دے الہی ہمیں تھوڑے نہ رکھ ہمیں زیادہ کر دے اللہ ہمیں زلیل نہ رکھ ہمیں عزت عطا فرما دے الہی ہمیں محروم نہ کر ہمیں عطا کر دے الہی دوسروں کو غیر قوموں کو غیر مسلم قوموں کو ہم پہ مقدم نہ کر ہمیں ان پر مقدم کر دے اللہ ہی ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا پھر دور دو تاکہ یاد کر لیجئے اور رمضان کی دعا میں شامل کر لیجئے الہی ہمیں تھوڑے نہ رکھ ہمیں زیادہ کر دے الہی ہمیں محروم نہ کر ہمیں عطا کر دے الہی ہمیں عزت دے ہمیں زلط نہ کر ہمیں زلیل نہ کر ہمیں عزت عطا فرما دے الہی دوسروں کو ہم پر مقدم نہ رکھ ہمیں دوسروں پر مقدم کر الہی ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں خوش کر اللہ سبحان تعالی ہمارے حق میں یہ رسول رحمت کی دعا قبول کر اللہ یہ دعا ہمارے حفظ میں داخل فرما کہ اللہ ہمارے لئے بھی ایسی معاملے کی آسانی فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاد عف لہ المؤمنون کت کا مطلب یقینا دیکھو اس میں کوئی شک شبہ کی بات ہی نہیں ہے definitely absolutely no doubt کہ فلا پا جائیں فلا کامیابی سکسس فوز المبین کن لوگوں کو ملے گی اللہ نے کہہ دیا اس میں شک ہی کوئی نہیں شبہ ہی نہیں خورج کے نکال دو اپنے ذہنوں میں سے شک اور شبہ کہ وہ لوگ جو مومنون ہیں وہ فلا پا جائیں گے مومن کون ہوتا ہے وہ جو پانچ چیزوں پر ایمان لانے والا ایمان مفصل اللہ اللہ کے فرشتوں اللہ کے کتابوں اللہ کے نبیوں اور آخرت کے دن یہی ہیں نا ایمان مفصل ان چیزوں کو مان کر ان کی ماننے والا مومن ہے اللہ کو اللہ کی کتاب کو اللہ کے نبیوں کو ماننے کے بعد ان کی ماننے والے فلا پا جائیں اللہ کو مانیں گے اور اللہ کی ماننے لگے قرآن کو تھامیں گے قرآن کی ماننے لگیں گے نبیوں کو مانیں گے آخرت کو مانیں گے آخرت کی تیاری کرنے لگیں گے یہ ہیں وہ مومنون جو فلا پا جائے فلا کے تو میں عراب حریص ہیں دنیا کی موت کے وقت کی قبر کی حشر کی پل سرات کی اور سب سے بڑھ کے جنت کی فلا کے حریص ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کن کو ملے گی مومنون کو شرط ہے کہ مومن بنو گے تو پھر فلا ملے کیسے ہوتے مومن مجھے کیسے کیا کرتے ہیں خشو کرتے ہیں نماز ایک بنیادی رکن ہے نماز دین کا ستون ہے اور ستون کے بغیر عمارت تعمیر نہیں ہوتی کیا خیال ہوتی ہے ہاں کبھی کبھار ہو جاتی ہے لیکن یاد رکھے گا ستون اور دیواروں کی ٹیک وں کے بغیر اگر عمارت کہیں ٹوٹی پھوٹی تعمیر ہو بھی گئی تو وہ کیا ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی وہ پائیدار نہیں ہوتی اور گرا چاہتی ہے دین کی عمارت کی تعمیر کے لیے جو بنیادی پہلا ستون ضروری ہے وہ نماز ہاں کلمہ پڑھنے کے بعد اگر یہ ستون نہ ہوا عارضی سی دین کی عمارت تو شاید نماز کے بغیر تعمیر ہو جائے گی لیکن یاد رکھئے کہ نماز کے قیام کے بغیر اگر عمارت دین کی عمال سوالیہ کی عمارت اگر میں نے اور آپ نے کسی کسی نے دین کے عمال کی عمارت تعمیر کرنے کی کوشش نماز کے بغیر کی تو یہ عمارت ابل تو مضبوط نہیں ہوگی ناپائدار ہوگی غیر مستحقم ہوگی اور این ممکن ہے کہ کسی موقع پر دھڑام گرے اور ناکام اور نابرات ہو جائے وہ شخص جس نے عمارت تعمیر کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرما دیا تھا فَمَن تَرَقَحَا متعمدن جو اس نماز کو دانستہ چھوڑے گا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّا وہ میری عمت سے نکل گیا اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے مسلمان اور کافر میں بھی صرف ترک نماز کا فرق ہے کہ وہ ہی نماز ہے جو جنت کی کنجی ہے ارے اپنی بھی تیار کروانی اللہ تو کی تیار کرانے کا حکم دینا کوشش کرنی افت کرنی جائے تھا تو یہی نماز کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عیلت قررطعین فی السلام اس نماز میں تو میری آنکھوں کی تھندک رکھ دی گئی اللہ اس نماز کو ہمارے بھی آنکھوں کی تھندک بنا دے اللہ دنوں کا بہار اور دنوں کا سرور بنا دے اللہ مجعلنی مقیم السلات و منذریت یہ وہ نماز ہے جس کے لئے حدیث نے بتا دیا کیسے پڑھو ایسے پڑھا کرو کہ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ نماز کیسے ملے گی خشو کی نماز کیسے ہوگی جیسے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے ہوگی خشو کی نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج فرمایا کہ جنت کا حصول مومنوں کو ملے گا اور مومنوں اور جنتیوں کی پہلی صفت کیا بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں کوئی خشو کو جاننا بہت ضروری نماز پڑھنا بھی ضروری ہے لیکن نماز میں خشو ضروری ہے جنت کے حصول اور ایمان کی تکمیل کے لئے خشو کیسے کہتے ہیں خشو کا لفظ ہی مطلب ہے در جانا خوف صدا ہو جانا دب جانا جھک جانا آجزی اور انکساری کرنا در جانا خوف صدا ہو جانا دب جانا جھک جانا آجزی اور انکساری کرنا یہ لفظی مطلب ہے خوشعہ خوشین آک خوشین آئین کا خوشعہ کا لفظی مطلب یہ نماز میں خشو سے کیا مراد ہے کہ نماز کی قیفیت میں نمازی کا دل کیسا ہو نماز کے نماز میں خشو کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران نمازی کے دل میں اللہ کا خوف ہو اللہ کا ڈر ہو اس کے آگے آجزی اور انکساری ہو آجزی اور انکساری سے وہ دپا اور جھکا جا رہا ہو یہ ہے یہ ہے خوشو کی نماز اور خوشو کی نماز کی ایکچل حقیقت کیا ہوتی ہے کہ نمازی جب دل کی حالت یہ ہوگی تو نمازی کی وہ نماز جس میں ٹھہراو ہے جماؤ ہے وقار ہے سکون ہے اتمنان ہے اور جلدبازی نہیں ہے وہ نماز جس میں ٹھہراو ہے جماؤ ہے سنجیدگی ہے سکون ہے اتمنان ہے جس میں جلدبازی نہیں ہے اور ایک وقار کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وہ جو ایک صحابی دور سے کانوں میں ڈاٹ ڈال کے دیکھے یہ خوشو کی نماز تھی جو لوگوں کو کھینچ لیتی ہے حضرت خبیب بن عدی کی نماز جس نے مائل کر لیا تھا حضرت سعید بن زید کو یہ خوشو کی نماز جلدبازی کی نماز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا بدترین چور کون ہے اور آپ نے خود ہی بتایا بدترین چور وہ ہے جو رقو اور قومے کا چور ہے جلدی جلدی کے تیست آپ نے بس اوقات کچھ لوگوں کو دیکھ میں کیا ہے خوشو نہیں ٹھہراؤ جمع اس کا وقار اس کا سکون اس کی سنجیدگی اور جلدبازی یہ تھک 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 کے سجدے یہ منافقانہ نماز ہے یہ خوشو کی نماز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھی گا کہ خوشو کا تعلق صرف جسم کے ساتھ نہیں دل کے ساتھ دونوں کے ساتھ ہے تو پھر خوشو کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے وے دیکھا اور وہ نماز میں اپنی داڑی کے ساتھ کھیل رہا تھا بس اوقات آپ نے دیکھ یہ دل اور جسم دونوں کی حالت اور دل کی حالت کا اظہار پھر خود ہی اس خوشو کی نماز کی شکل میں واضح ہوتا ہے نماز میں خوشو پانے کا طریقہ کیا ہے یہ ہم سب کا مسئلہ ہے چھوٹے چھوٹے کچھ ٹیپس دوں گی شاید اللہ سبحانہ اللہ ہم سب کی نماز وں کے در خوشو عطا کر ہمیں مومنوں کی صفتوں سے متصف فرما دے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سب ہی اس پکر اور غم سے لاحق اور دوچار ہیں پہلی بات جو میں آپ کو بتاؤ اس کا تذکرہ بہت زیادہ نہ کیا کریں اس کا بہت زیادہ تذکرہ رونا دھونا میرا تو نماز بڑی گندی ہے میرے نماز میں دیلی نہیں لگتا میری تو نماز میں خوش اس کا بہت زیادہ رونا دھونا اور تذکرہ نہ کیا کریں دو وجوہ یہ تذکرے دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف مائل کرتے ہیں یہ اتنی نیکو کار اتنی پاک اتنی قرآن پڑھنے والی اس عمر میں اس کی نماز میں خوش نہیں تو میری میں کیا آئے گا لہذا نا نا کرتے وے ایک رواج سا پڑ جاتا ہے اور دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف مائل ہونے کا اب پھر سب سے بڑی بات ہے یہ شیطان زبان کے ذکر کر کر کے نا ہمیں بس اوقات ہمارے نفس کو مطمئن کر دیتا ہے تم مانتی تو ہو تم لوگوں کے سامنے کنفیس تو کرتی ہو اپنی اس کمی کو ٹھیک ہی تو وہ نفس کو پھولا دیتا ہے یہ اطراف خطاب پبلکلی لوگوں کے سامنے کنفیشن کر آکے بس کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام کر لیا تذکر مت کریں رونے دھونے مت اور ویسے بھی کسی چیز کا تذکرہ جب بہت زیادہ کیا برے خواب کا کیا کہا گیا تھا برے خواب کو بیان نہ کرو ویسے ہی ہو جاتا ہے تو غلط کام کر تذکرہ کرنا دھنڈورہ پیٹنا اس کے نقارے وزانا یہ پسندیدہ نہیں ہے نہ ہی اپنی بہت بھلائی کا پرچار کریں لیکن اپنی غلط روئی کی اوپر بھی پردہ ڈال کے خود اس پر استقبار اور اصلاح کی کوشش کریں بجائے اس کا اظہار کر کے مطمئن ہو تکیہ لگا کے بیٹھ نسخہ سیکھ لیجی کہ جس کو یہ پتا چل جائے خوش کیوں ہے کہ ان کو دو نسخے سمجھ میں آ جاتے ایک تو یہ کہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں یہ نماز میری اللہ کے ہاں حاضری اور کھڑے ہونے کی تربیت اور اس کی پریکٹس ہے جس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ میں ایک دن ایسے ہی کھڑے ہونا ہے اللہ کے ہاں جیسے میں نماز کی خالت میں اس کی نماز میں خشو ہو جائے گا اور یہاں اس نماز کو جسورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا نماز کو رب کی وہ حضرت عمر کا جو طریقہ ہے ان کی نمازوں میں کیوں خشو تھا حضرت عمر کہتے جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں یہ کفیت جب آجاتی ہے کہ میں نماز میں رب سے مل رہا ہوں میں نماز میں رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں تو نماز میں خشو آئے گا کیونکہ نماز مومن کی میراج ہے میراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو وہ نمازیں چالیس سے گھٹا کر آٹھ نمازیں دی گئی تھی لیکن آپ کو تم مراج پر ملاقات مومن کو ہر نماز پر اللہ سے ملاقات کا شرف بخش دیا گیا تھا یہ تصور اپنے اوپر قائم کر کے نماز پڑھیں گے کہ یہ میری رب کی ملاقات ہے سارے دنیا کے حکم سے میری ملاقات ہے تو انشاءاللہ ہو جاتی گھر میں کوئی گھر میں کوئی میمان آنے ہوتے ملاقات کرنی ہوتی تیاری کرتے ہیں تو دعوت اچھی ہو جاتی اور بغیر تیاری کے دعوت کریں تو کیا ہوتا ہے ٹوٹل فلاپ ہو جاتی ایسی ہوتا نا تلہی نماز میری رب سے ملاقات ہے اس کی تیاری کریں تیاری کا طریقہ نماز کا انتظار کریں کیسا انتظار وہ حدیث میں آتا نا کہ سات خوش نصیب جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائیں گے ان میں سے ایک خوش نصیب ہو ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہے تو انتظار کریں اپنے ٹائم اپنی روٹین اپنے ٹائم 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 اللہ نماز میں خشوق ازان کا جواب دیں ازان کے بعد بنا سمار کے وضو کریں سنت کے طریقے کے ساتھ وضو کریں تازہ وضو بھی نماز میں خشوق کا ذریعہ بنتا ہے نماز کے درجے بھی بڑھا دیتا ہے نماز سے پہلے اپنے لباس اور اپنے جسم لباس کے ساتر ہونے کا احتمام کریں یہ چھوٹا سا ایک مشورہ میں آپ کو دوں کہ جو بسا اوقات کچھ لوگ وہ پتلے پتلے شفانوں کے اور جورجٹوں کے دپٹوں کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور وہ رنی سے دپٹے وہ کبھی ادھر سے پھیسلتا ہے کبھی ادھر سے پھیسلتا ہے پہلے لباس سے ساتر نہیں ہے وہ پتنی آدھی بازو اور پوری بازو کے چکر میں نماز پھر وہ پتلی سی اوڑنی اور وہ سلپ کرنے والی اوڑنی سارا وقت اور دھیان اور توجہ تو اس دپٹے کی طرف رہ گیا کیا نماز میں خوشی اور کانسنٹریشن کہاں سے آئے گی تو نماز پڑھنے سے پہلے اس نماز کے لباس کا پوری اچھی طرح سے اعتمام کر لیں تاکہ میرا دھیان کانسنٹریشن اس نماز کے لباس کی طرف بعد میں نہ جائے اس کی ریسپشن ہے نماز کی نماز کے لیے ایک خاموش پاک ساپ ستری جگہ جہاں پہ شور و گل نہیں ہے ڈسٹربنس نہیں ہے ڈسٹریکشن نہیں ہے ایسی جگہ منتخب کریں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر سکون سے عطا کرنے کا طریقہ اختیار کریں حدیث میں بھی تاقید ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہمایا کہ جس شخص پر نیند کا غلبہ ہے بھوک کا غلبہ ہے رفعہ حاجت کی ضرورت ہے کیا دسترخان چنا گیا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے سو جائے پہلے کھا لے رفعہ حاجت سے پارغ ہو جائے اور پھر نماز ادا کریں فرصت کے ساتھ جب نماز ادا ہوتی ہے جسمانی فطری حاجتیں پوری ہوتی ہیں تو پھر کانسنٹریشن اور فوکس اور دھیان زیادہ ہوتے ہیں اور پھر نماز میں وہ احسان کا طریقہ مجھے کہا گیا نا تو نماز ایسے پڑھ کے تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر ایسے نہیں نہ پڑھ سکتا تو کم از کم ایسے تو پڑھ لے کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ نماز میں خوشو اور خضو کے لیے لازم ہے کہ یا تو میں ایسے پڑھوں وہ احسان کی نماز یہی احسان کا طریقہ ہے وہ ایک امام کا مشورہ کہ نماز کے خوشو کے لیے ان کے کسی سٹوڈن نے پوچھا کہ نماز میں خوشو کا مشورہ دیں تو انہوں نے کہا کہ نماز ایسے پڑھو کہ گویا یہ تمہاری آخری نماز ہے حضرت ابو یوبنساری کا مشورہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز ایسے پڑھو کہ جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے کچھ لوگ کھانا ہے ایسے کھاتے ہیں کہ شاید یہ میرا آخری کھانا ہے پتہ نہیں اگلا ملنا بھی ہے کہ نہیں نماز ایسے سوچیں ذرا اگر میری یہ کیفیت ہوگئے پتہ نہیں اس کے بعد مجھے نماز ملنی ہے کہ نہیں کیا وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹوٹے پوٹے سجدے ہیں وہ رہیں گے ایسے دل کرے گا کہ سجدے سے میرا دل سری نہ اٹھے اگر پتہ ہوگا کہ شاید یہ میرا آخری سجدہ ہے اس سجدے سے سر اٹھانے پر دل کرے گا اس سے یقین کے ساتھ کھڑے ہو کہ شاید تمہیں اگلی نماز نہ ملے ایک امام کا مشورہ کہ نماز پڑھنے سے پہلے موت کو یاد کر لو نماز پڑھنے سے پہلے موت کو یاد کر لو اور کسی نے ایک امام سے پوچھا کہ امام میں نے دیکھا کہ آپ کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بڑا خوش ہوئے بڑی خضو کیا کیفیت ہے کیوں ہے انہوں نے کہا کہ میں جب نماز پڑھنے لگتا ہوں تو اپنے اوپر ایک تاثر ایک نظارہ قائم کرتا ہوں اور وہ کیا ہے کہ میں سوچتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ میرے آگے حرم ہے حرم کے مطاف میں نماز پڑھتے ہیں تو کیا ویسی ہوتی ہے جیسے ہمارے گھر کے آنگن میں میں سوچتا ہوں کہ آگے میرے حرم ہے پیچھے میرے ملک الموت ہے ارد گرد میرے جنت ہے اور میرے قدموں کے نیچے جہنم ہے آگے قرم پیچھے ملک الموت ارد گرد جنت اور قدموں کے نیچے جہنم جیسے پل سرات پر کھڑا کہتے ہیں کہ اپنے اوپر یہ تاثر اور یہ نظارہ قائم کر کے میں نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز میں کچھ خوشوں کا اضافہ ہو جاتا ہے ویسے آجزی بھی بہت ہے ان کی اس کے بعد یہ دیکھئے کہ نماز میں دھیان اور کونسنپریشن لگانے کیلئے چھوٹا سا مشورہ میں اگر آپ کو دوں تو قرآن کی تلاوت یا قرآن جو نماز کے الفاظ اور معنی ہے ان کا ترجمہ سیکھ لیجئے ان کے معنی سیکھ لیجئے ان کو رک رک ٹھہر ٹھہر کر پڑیں ان کے معنی کو سوچ کر پڑیں حدیث میں آتا ہے کہ نماز سے تمہیں اتنا ہی عجر ملے گا جتنی تم سوچ سمجھ کے پڑھو گے نماز سے تمہیں اتنا ہی یعنی جتنی سوچ سمجھ کے پڑھو گے اتنا عجر بڑھتا چلا جائے گا تو لہٰذا اس کو رک رک کر پڑھنا آہستہ پڑھنا سوچ کر پڑھنا معنی کی طرف فنسنٹریٹ کرنا یہ بھی خوشو اور خوضو دھیان ادھر ادھر فلوٹ نہیں کرے گا نا جب ہمارا نماز کی طرف دھیان رہے گا حضرت پتادہ کی نماز ہے نفل نماز ہے رات کی وہ ساری رات کلو اللہ ہی پڑھتے رہے حضرت سعید بن عبید کی نماز ہے قرآن کی آیت فَصَوْفَ تَعْلَمُونَنْ قَرِيبْ تمہیں لگ بتا جائے گا ساری رات اسی کو پڑھتے رہے حضرت سعید بن جبیر ان کہاتے ہیں کہ قرآن کی آیت پر پہنچے وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ الٰلَّا اس دن سے ڈر جاؤ جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے ساری رات یہی دوہراتے رہے حضرت عبداللہ وَإِن تَعْدُّونَ مَطَلَّهِ لَا تُحْصُوهَا اس آیت پر پہنچے اور بس اسی کی تلاوت کرتے رہے تو رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر مانی اور مفہول پڑھ کے انشاءاللہ پڑھیں گے تو نماز میں کیا ہوگا انشاءاللہ خشو اور خضو آئے گا نماز میں خشو اور خضو کا طریقہ سنلو کمار وعی تمونی اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو نماز میں یہ کونسنٹریٹ کریں کہ سنت کے طریقے کے مطابق ہو ہاتھ سنت کے مطابق باندے جائیں گے نگاہ رکو قیام سجود پوزیشن پوسچر ہاتھ پاؤں جسم کا ایک ایک حصہ مسنون طریقے پر جب دھیان ہوگا اور طریقہ مسنون بھی ہوگا تو انشاءاللہ وہ نماز قبول بھی ہوگی اور شیطان کے وسوسوں سے بچ بھی جائے گی نماز کے دوران اگر کچھ خیال آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اپنے خیال میں اپنے بائیں جانب شیطان کو دھدکار دینا ہے اپنے سوچ کی لڑی کو ساتھ لے کر چلنا نہیں ہے اور پھر دوسری بات کہ صحابہ کی نماز کے طریقوں کو دہرا لیجئے ان کی نمازوں میں خشو کے انداز کیسے ہیں اور کیوں ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کا ہمیں واقع پتہ چلتا ہے حضرت اسمہ بنت بکر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے اوپر پتھر برسا رہی تھی رکو کی حالت میں ہے پتھر آتے جا رہے ہیں رکو جاری ہے کچھ پتہ نہیں کہ مجھ پر پتھر پھینکے جا رہے ہیں دنیا سے غافل ہو کر ادھر ادھر سے بے پرواہ ہو کر اپنا تعلق جب ہم رب سے کنیکٹ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں خوش ہوا آتا ہے اتنی خوبصورت نماز صحابہ اکرام کی کہ ہمیں کچھ ہوائیات میں پتا چلتا ہے کہ مدینہ میں مسجد نبی میں وہ اتنا خوبصورت رکو اور اتنا طویل رکو اور اتنی سیدھی کمریں کہ صحابہ اکرام جب رکو کی کیفیت میں ہوتے تھے تو پرندے آ کر ان کی کمروں پہ بیٹھ جاتے تھے لکڑی کے تختیں ہیں انگویاں انسانوں کی کمریں تو ہیں ہی نہیں اتنے طویل اتنے لمبے اتنے سیدھی ہوتی تھی کمریں یہی رکو کی کیفیت اب یہ لوگ اپنی نماز پر حساس بھی تھے اپنی نماز کی توجہ کے لیے قربانی بھی دیتے تھے حضرت ابو طلحہ حضرت ابو طلحہ انساری کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے خود ابنا واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں تھا اپنی کھجوروں کے باغ میں تھا اور میرے کھجوروں کے گچھے جو ہے نا وہ پکے پڑے تھے یعنی فصل تیار تھی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک دم سے خوبصورت سے ایک چڑیا ایک پرندہ آیا اور وہ چہ چہاتا وہ آیا اور میری نگاہیں اس پر کچھ مرکوز ہوئیں اور نگاہ اس اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر اس کھجور کے گچھے پر وہ بیٹھا اور بس میرا خیال اور سوچ کی لڑی کہیں اور وہ چنچہاتی بھی چڑیا کو سنا کان اس طرف گئے نگاہیں گئیں اس کو فالو کیا گچھے پر بیٹھی بس سوچ کی لڑی کہیں اور چل گئی کہتے ہیں کہ میری نماز کی رکت میں صحف ہو گیا بشر تھے کمیاں کتایاں ہوتی تھی لیکن معاملہ کیا ہوا کہتے ہیں کہ جو ہی میری نماز مکمل ہوئی میں دوڑتا ہوا لپکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ باغ اللہ کی رام میں صدقہ کیا کیونکہ اب یہ باغ میری نمازوں میں خلل ڈالنے لگا ہے تو جو چیزیں محبوب نمازوں میں خلل ڈالنے لگیں ان پر محاسبہ کر کے ان کو راہ لیلہ پیش کیجئے صدقہ خیرات کیجئے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی خوشو خضو ضرور دے گا یہ پہلی صفت اس کے بعد اللہ نے اگلی صفت بتائی لغویات سے دور رہتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ أَنِ اللَّعْوِ مُعْرِزُونَ بِكَارْ لَا یعنی فضول نون پروڈکٹیو ممل چیزوں سے کہتا ہے مجھے کہتا ہے یہ ممل کا لفظہ بہت یوز کرتی ہے what does that mean بِكَارْ لَا یعنی چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نون پروڈکٹیو نون کنسٹرکٹیو کوئی مصبت اس میں ریزلٹ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تَرَقْحُ مَا لَا یعنی ہر لا یعنی بیکار چیز کو چھوڑ دو زندگی میں سے ہر لا یعنی چیز کو زندگی میں سے چھوڑ دو مومنوں کی صفت آتی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ اِذَا مَرُوا بِرْلَغْوِ مَرُوا قَرَامًا کہ جب کسی لغ چیز پر بیکار ممل چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ بڑی عزت سے اور شریفوں کی طرح اس میں ملوث ہوئے اس میں انوال ہوئے بغیر گسر جاتے ہیں لغویات کا ایک مسلمان کی زندگی میں کوئی رول اور معاملہ نہیں ہے وہ کونسی زندگی میں اس کی دنیا تو امتحان گاہ ہے وہ تو پرچے اٹینڈ کر رہے ہیں وہ تو پرچے حل کر رہے ہیں امتحان گاہ میں بیٹھا وہ سٹوڈنٹ کتنا کانشوس اور کتنا ہوشیار ہوتا ہے اور یاد رکھئے گا مومن کیلئے دنیا کی زندگی میں اتنے کرنے والے کام ہیں اس نے اللہ کے حق بھی دینے اللہ کے بندوں کے حق بھی دینے اس کے پاس کہاں وقت بچے گا لغویات کا بیکار کی لا یعنی چاہے وہ گفتگو ہے چاہے ڈرامے ہیں چاہے کسے ہیں چاہے محفلے ہیں چاہے کانورسیشنز ہیں یہ ان سے بچتا ہے اور زکاة کے طریقے پر آمل رہتا ہے زکاة کے طریقے پر آمل رہنا لززکاة فائلون ایٹ کو زکاة دیتا ہے اور دوسرا مطلب اپنا تسکیہ کرتا ہے اپنا تسکیہ کرتا ہے نگاہوں کا کانوں کا زبان کا ہاتھ کا دل کا تسکیہ کرتا ہے اور سب سے پڑھ کے اپنے مال کا تسکیہ کرتا ہے صدقہ دے کے خیرات دے کے اور اپنے مال کو لکمہ حرام سے بچا کے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیدیوں کے اور ان نوٹوں کے جو ان کے ملکے یمین یعنی جو ان کی لانڈیاں ہیں ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں گے وہی زیادتی کرنے والے گویا اپنے جسمانی تعلقات میں جس طرح جب جہاں جیسے جس کے ساتھ اللہ نے تعلق جائز کی ہے اس تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں اپنی امانتوں اور اپنے اہدوں کا پاس کرتے ہیں انشاءاللہ امانتوں اور اہدوں پر بات وضاحت سے ہوگی لیکن یاد رکھ لیجئے گا جنتوں کی اور مومنوں کی صفت یہ ہے اہد حدیث میں آتا ہے جس شخص میں اہد کا پاس نہیں اس میں دین نہیں اور جس میں امانت کا احساس نہیں اس میں ایمان نہیں اہد اٹھے گا تو دین بکھر جائے گا امانت نکلے گی تو اسلام کا شرازہ ایمان کا شرازہ بکھر جائے گا اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں جنت کے قصول اور مومنوں کی صفت میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ جنت میں نماز کا تذکرہ نماز میں خشون نماز کی حفاظت نماز کے اوقات کی حفاظت جسم کی پاکی کی حفاظت لباس کے ساتر نماز کے لباس کی حفاظت نماز کے دوران اپنے قبلے کی حفاظت اپنے ہاتھ پاؤں سنت کے طریقوں کی حفاظت اپنے بکھر جانے والے اپنے خیالوں کی لڑی کی حفاظت نماز کے بعد اس رویے اس تربیت کی حفاظت اور نماز کے بعد اس ساتر لباس کی حفاظت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کیا پائیں گے اُلَا اِقَهُمُ الْوَارِسُونَ کس کے وارث اپنے باپ کی جائداد کے نئے الْنَزِينَ يَرِسُونَ الْفِرِدَوز ارے وارث بنیں گے فِرِدَوز فِرِدَوز کیا ہے بہت سی زبانوں میں اس کا الفاظ آتے ہیں پارڈائز انگلش میں کہتے ہیں پرودوسیا کہتے ہیں کہیں اتنی الفاظ مولانا مودودی رحم اللہ نے تو شاید دس زبانوں میں فِردَوز کے الفاظ یہ کانسپٹ موجود ہے نا ہر مشرق اندر نبی آئے تھے فِردَوز کی پہچان کروا گئے یہ جنت کا سب سے اوپر والا درجہ اور عربی زبان میں پتہ ہے فِردَوز کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں فِردَوز ایک ایسے بات کو کہتے ہیں جو بہت بڑا ہو بہت وسیق ہو بہت کشاتا ہو بڑا سرسبز ہو بڑے باغوں بڑے درختوں پھلوں پھولوں سے لدے وے درختوں سے اٹا ہو اس کے اندر اس شخص کی رہائش کا بھی ہو اس کے اندر چشم روان بھی ہو اس کے اندر پرندے نبتات بھی ہو اس کے اندر پھل پھول بھی ہو اور سب سے بڑھ کر اس کے باہر ایک حسار ہو یہ صرف اس کی اپنی پرائیوٹ پرابٹی ہے وہ جو کہتے ہیں نا نو ٹریس پاسنگ یہ فِردَوز صرف وہ شخص کا گھر ہے جس کو ملے گا جو ان تمام صفات سے متصف ہے اچھا عارضی رہیں گے ہم فیہا خالدون اللہ سبحانہ تعالی اس فِردَوز کا حریص بنا دے اللہ ہمائنی اصالک الجنة الفِردَوز اللہ ہمائنی اصالک الجنة الفِردَوز رَبِّ اپنی لِعِندَكَ بَيْتًا فِرْجَنَّة اللہ تو نے دنیا میں اتنے خوبصورت اور کشادہ گھر دیئے اللہ اللہ ان جنت کے گھروں کا حریص بنا دے اللہ اپنے دنیا کے گھروں کے آنگنوں میں اب اس فِردَوز کے محلات کی خوشبویں آنے لگیں اللہ اس کے لئے اپنے تن من دھن اپنی اولاد اپنے اوقات اپنی صلاحیتیں خرچ کر کے اللہ تیرے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم پیش کریں تو قبول فرما لینا اللہ قبول کریں تو بڑھا چڑھا کے عجر عطا فرمانا اللہ عجر دیں تو ساتھ جنت کا پروانہ دے دینا ربنا لا تزیح قلوبنا بعد اسحط دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا وحب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب نعیزت اما یسفون والسلام الال مرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سبحان